جی پیارے بچوں کیسے ہیں آپ میں امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہیں آج کی ویڈیو جو ہے وہ بہت زبردست ہونے والی ہے بکاوز آج ہم تھوڑا ایٹمز کے بارے میں پڑھیں گے اور یہ ویڈیو کا تارف ہے یعنی کہ انٹروڈکشن ہے اور اس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آخر اس پورے چپٹر میں آپ نے جو ہے وہ کیا کیا پڑھنا ہے سو ویڈیو کا تارف ہے سو ویڈیو کا تارف ہے جو ہم نے اس چپٹر میں پڑھنا ہے اور یہ چپٹر تاریخ میں ایک بہترین صد باب رکھتا ہے بکاوز آج جتنے بھی ہم ایٹمز کے بارے میں جانتے ہیں تو وہ اس چپٹر میں لکھی ہوئی کہانیوں کے بروہکار سے ہی ہمیں سمجھ میں آئے گی کیونکہ آپ سمجھ لو کہ جتنے بھی ایٹمز ہیں ان کو ڈسکور کرنے میں کسی نہ کسی سائنس دان کا کردار رہے میون جیسے ایک ایلیمنٹ ہے منڈلیویم یہ منڈلیو نامی سائنس دان نے ڈسکور کیا ہے مطلب منڈلیو نامی سائنس دان کے نام سے رکھا گیا ہے جیسے ایک ایلیمنٹ ہے بوہریم تو وہ بوہر نامی سائنس دان جو ہے اس کے نام سے منصوب کیا گیا ہے اسی طرح سے ایک ایلیمنٹ ہے ریدر فورڈیم تو ریدر فورڈیم ایلیمنٹ جو ہے یہ ریدر فورڈ کے نام سے منصوب کیا جائے ہے اس طرح ایک ایلیمنٹ ہے فرمیم فرمیم کو جو بھی ہے فرمیم جو ہے ایک فرمی سائنس دان تھا اس کے نام سے منصوب کیا گیا ہے تو اس چپٹر کے انٹرڈکشن میں میں آپ کو بتانا چاہوں گا اس کا نام ہے سٹرکچر آف ایٹمز یعنی ہم ایٹم کے سٹرکچرز کو سٹڈی کریں گے تو سب سے پہلے آپ کہلیں گے جیجے تھومسن کا نام آتا ہے جس نے ایٹم کا سٹرکچر سمجھایا اور آپ کہلو کہ اس سے پہلے جو ایک ایٹومک نظریہ دیا یعنی کہ ایٹمز ہوتے ہیں تو اس ہم کہیں گے ایٹومک تھیوری یہ دی تھی اور پھر ایک ایٹومک سٹرکچر تھومسن نے بنا کے دیا پھر ایک اور سائنس دانے جس نے ہمیں ایٹومک سٹرکچر بنا کے دیا اور اس کے بعد آپ کہلو کہ پھر نیل بوہر جیسے سائنس دان آئے نیل بوہر انہوں نے بھی ہمیں ایٹومک سٹرکچر کے بارے میں بتایا اور آگے بہت سے سائنس دان آئے جنہوں نے ایٹومک سٹرکچر کو مزید ایکسپلین کرتے چلے گئے تو برحال ہمارے یہ چار سائنس دان ابھی سلیبس کے حساب سے قابلے گوھر رہیں گے اور ہم جانیں گے کہ آخر ایٹم کیا ہوتا ہے اور ایٹم سے ریلیٹڈ ساری باتیں ہم کریں گے تو اس چپٹر میں کیا پڑھنا ہے سب سے پہلے تو ہم ایٹم سے ریلیٹڈ تھیوریز پڑھیں گے کہ ایٹم کے نظریات کو لے کر ایٹم کے سٹرکچرز کو لے کر کیا تھیوریز دی گئیں اور پھر انہی تھیوریز کو پروف کرنے کے لیے کچھ ایکسپیرمنٹس بھی کیے گئے تھیوریز نہ صرف ایٹم کو لے کر بلکہ سب اٹامک پارٹیکلز یعنی ایٹم کے اندر پارٹیکلز کو بھی لے کر دی گئیں سب اٹامک پارٹیکلز آپ یاد رکھئے گا بہت سے ہوتے ہیں یعنی ایٹم نے پہلے سے سوچا تھا کہ ایٹم میں ایک بنیادی چیز ہے لیکن بعد میں پتہ لگا کہ ایٹم کو بھی کسی نہ کسی شہر نے بنایا ہے تو سب اٹامک پارٹیکلز کا پھر بعد میں ڈسکوری ہوتا رہا پہلے جو ہے سب اٹامک پارٹیکلز جو ہیں اس میں الیکٹرون کو لے لیں آپ سب سے پہلے جو ہے اس کے اوپر کام ہوتا رہا پھر اس کے بعد جو ہے وہ پروٹونز جو ہیں وہ ڈسکور ہوئے تقریبا 1879 میں الیکٹرونز کے اوپر ایکسپیرمنٹس ہوئے اور 1890 کے اندر الیکٹرونز نامی سب اٹامک پارٹیکلز جو ہے وہ سامنے آیا پھر 1886 میں جو ہے سب سے پہلے آپ کہہ لو کہ پروٹونز کے بارے میں بھی پتہ لگا اور پھر نیوٹرونز کو تھوڑا دریافت ہونے میں ٹائم لگا that is 1932 لیکن نیوٹرون بھی ڈسکور ہو گیا تو یہ بھی تھیوریز ہیں ان سے ریلیٹیڈ بھی ہم آپ سے بات کریں گے کہ آخر کیسے الیکٹرونز پروٹون اور نیوٹرون سب اٹامک پارٹیکلز ڈسکور ہوئے اور پھر ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز ہم کریں گے اس چیپٹر میں that is electronic configuration یعنی کہ آخر الیکٹرونز کو سیٹ کیسے کیا جاتا ہے کنفیگریشن کا مطلب ہوتا ہے سیٹلمنٹ سو لیٹ می چینج نا مارکر ٹھیک ہے اس کا مطلب ہوتا ہے سیٹلمنٹ یعنی کہ الیکٹرونز کو کیسے سیٹ کیا جاتا ہے آوٹسٹنگ نیوکلیس we have a atomic نیوکلیس اور اس کے گرد باہر الیکٹرونز کو کیسے سیٹ کیا جاتا ہے یہ ہم نے سٹیڈی کرنا ہے in electronic configuration اور آپ کو شیلز اور سب شیلز کے بارے میں انٹرڈیوز کروائیں گے بڑا انٹرسٹنگ ٹاپک ہے اس کے بعد اگر ہمیں ایزرٹاپس کی بات کروں اگر ہم نے کہا کہ نیچر میں جو ہے تقریبا 92 elements پائے جاتے ہیں تو سٹوڈنٹس یہ غلط نہیں ہے بلکل صحیح بات ہے کہ قدرت میں 92 پائے جاتے ہیں لیکن اگر ان کے ہم ایزرٹاپس کو بھی شامل کر لیں تو تقریبا یہ بن جائیں گے 250 کے لگ بگ ٹھیک ہے 250 کے لگ بگ یہ elements بن جائیں گے اب آپ کہیں گے 92 تو یاد ہوئے نہیں ہے 250 کیسے یاد کریں گے تو وہ نوڈ آگے فرسٹیر کی کلاسیں ہیں وہاں پہ انشاءاللہ آپ کو گائیڈ کریں گے بتائیں گے تو آپ یہ بھی سیکھ لیں گے سو سٹوڈنٹس کیا بتانا چاہا رہا ہوں that is introduction کہ ہم اس ٹیپٹر میں کیا کیا پڑھیں گے تو برحال ابھی کہانی جو ہے بڑی انٹرسٹنگ ہے تو اس کو شروع کرتے ہیں اور سب سے پہلے ہم یہ ٹاپک کریں گے theories and experiments related to the atomic structure تو آپ نے اس ویڈیو کو جو ہے تھوڑا سا دیکھنا ہے بھرپور انداز میں سمجھنے کی کوشش کرنی ہے اور if you find it good تو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دینا ہے سو سٹوڈنٹس چلتے ہیں اس ٹاپک کی طرف theories and experiments related to atomic structure جو سٹوڈنٹس انٹرڈکشن کو تھوڑا سا مزید elaborate کر لیتے ہیں تھوڑا سا اور تھوڑا وسیع کر کے سمجھ لیتے ہیں کہ آخر کیا ہو رہا تھا at the very beginning of 19th century and 20th century سٹوڈنٹس 19th century کے اگر آپ بات کریں گے تو یہ دور ہے 1800 سے لے کر 1890s کا یعنی definitely اس کے بعد پھر 1900 سٹارٹ ہو جائے گا تو یہ 20th century کا دور ہے 20th century کا دور ہے یہ 1900 سے سٹارٹ ہوگا اور 1990s تک جائے گا جو کہ آج سے کوئی تیس سال پہلے کا دور ہے نا یہ والا تو اس سے پہلے گر میں تھوڑا سا بات کر لوں تو میں آپ کو introduction میں یہ بات کروں گا کہ ایک ایشینٹ یعنی کہ قدیم ایک گریگ یونان گریگ کے لوگ کہلاتے ہیں یونانی تو یونان کے آپ کو پتہ ہے کہ فیلاؤسفرز بڑے گزرے ہیں جن میں افلاتون بھی ہے جن میں ڈیموکرائٹس بھی ہے جن میں ارستو ہے ارستو کو بلکہ اردو میں افلاتون کہتے ہیں پلاٹو جیسے نام آتے ہیں تو ڈیموکرائٹس کا ایک نظریہ تھا اس نے کہا تھا کہ میٹر جو ہے کمپوز کرتا ہے ٹائنی انڈیویزیبل پارٹیکل سے جن کو ہم ایٹمز کہتے ہیں ایٹمز ایک لاتینی زبان کا لفظ ہے یہ بورڈ میں ایمزی کیوں آتا ہے اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ناٹ کٹ آہ مینز ناٹ انٹرمز مین کٹ یعنی کہ ایٹم کو مزید کٹ آف نہیں کیا جا سکتا تو یہ ڈیموکرائٹس نے ہمیں نظریہ دیا اور بورڈ میں ایک کوئشن ابھی امید ہے کہ آپ کوپی پینسل نکال لی ہوگی آپ سوال ساتھ ساتھ لکھ لیا یہ انٹرڈکٹری پیٹ سے سوال ہے تو آپ نے یہ لائنز جو ہیں اس میں لکھ دینی ہے یہ اس کا ہی اس کانسر بنے گا اور اس کے بعد اگر میں آپ سے بات کروں کہ بگننگ آف نائنٹین سینچری میں پھر کیا یہ تو ایشنٹ دور تھا تو ایٹین ہنڈرڈ سے لے کر ایٹین نائنٹیز کے بعد کہہ لیں کہ ایٹین ہنڈرڈ سے لے کر ایٹین نائنٹیز تک کا جو دور تھا اس میں ایک سائنس دان تھا اس کا نام تھا جان ڈالٹن جسے تھوڑے دیر پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا تو جان ڈالٹن نے ہمیں ایک نظریہ دیا تھا اس نے ہمیں نظریہ ایٹم سے ریلیٹڈ دیا تھا اس کا بھی یہی ماننا تھا کہ ایٹم یعنی اس کو کٹ نہیں کیا جا سکتا اس نے بھی ایک اٹومک تھیوری ہی دی تھی اور اس کی اٹومک تھیوری کے کچھ پوائنٹس میں نے لکھے ہیں جو کہ بڑے ایمپورٹنٹ ہیں یہ بورڈ میں آپ کو دو نمبر کا سوال آ جاتا ہے کہ what was ڈالٹن's اٹومک تھیوری تو یہ آپ نے پوائنٹس لکھ لینے تو کیا تھی ڈالٹن's اٹومک تھیوری یہ میں آپ کو بتا جاتا ہوں کہ اس کی تھیوری کے حساب سے یہ تھا جو کہ ایک انگلیش سائنس دان تھا یاد رکھئے گا جان ڈالٹن جو تھا انگلینٹ سے بلانگ کرتا تھا انگلیش تھا اس نے جو ہے کہا کہ matter is made up of very small indivisible particles called atoms یہ اس کا بنیادی پوائنٹ تھا اس کے بعد اس نے اٹوم پہ اور بھی بہت سی ریسرچ کی جس میں اس نے بتایا ہے کہ atom is an indivisible hard and dense sphere یعنی اٹوم جو ہے ایک نارڈوائیڈ ہونے والا hard قسم کا ایک dense sphere ہے یعنی کہ اس نے پرانے وقتوں میں پیشنٹ کو ہی کر دی کہ اٹوم جو ہے ایک spherical ہے جیسے انڈا بھی ایک سفیر ہوتا ہے اور آپ ایک circular چیز کو بھی سفیر لے سکتے ہیں تو اس نے اس سفیر کے بارے میں پہلے ہی اگاہی دے دی تھی یعنی ڈالٹن was the first ever scientist جس نے اٹوم کو سفیر ڈیکلیئر کیا تھا اس کے بعد پھر آپ کہہ لو کہ جو اٹوم ہیں combine in different ways to form compounds جس طرح اٹوم ہیں دو اٹوم آپس میں ملے دو ہائیڈروجن دو اکسیجن اور ایک کمپاؤنٹ بنایا ہائیڈروجن پار آکسائیڈ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ آخری ڈالٹن سوچ کیا رہا تھا اور پھر اس نے کہا کہ اٹوم ڈیفرنٹ ویز میں آپس میں combine کرتے ہیں یعنی دو ہائیڈروجن نے ایک اکسیجن سے کمپاؤنٹ کیا اور اس نے بنایا ہائیڈروجن آکسائیڈ تو اس کو آپ ڈائیڈروجن آکسائیڈ بھی کہہ سکتے ہو تو یہ بیسیکلی کہہ لو کہ پانی ہے جس کو آج ہم پانی کے فارملہ کہتے ہیں تو ہی اسٹو کال اٹ ایز واتر تو سٹوڈنٹس کہنا میں آپس سے یہ چاہ رہا ہوں کہ that is ڈالٹنز اٹومک تھیوری which is very interesting question for the board exam کیونکہ جب ہم بات کرتے ہیں تھیوریز کی تھیوریز اور ایکسپیرمنٹس ریلیٹڈ دی سٹرکچر آف آن آٹم تو اس میں ہم ڈالٹن کو جو ہے نظر انداز نہیں کر سکتے ہیں ڈالٹن نے اپنا سب سے پہلے اٹومک نظریہ دیا نو ڈاؤٹ سب سے پہلے ڈیموکریٹس نے ایشنگ گریٹ فلوسیفر تھا جو اس نے بھی ایٹم کے بارے میں بتا دیا تھا چلیں ہم بیسیکلی اٹھارہ سو سے اٹھارہ سو نبے کی دہائی تک جا رہے ہیں تو اب ہم بات کرتے ہیں ٹوئنٹی ایتھ سینچوری کے آغاز پہ یعنی نائنٹین ہنڈرڈ سے لے کر تقریباً نائنٹین فیفٹیز تک تو بہت زبردست ایولوشن آیا ایٹم کے سٹرکچر کو لے کر ورحال ایٹین نائنٹیز میں کچھ ایکسپیرمنٹس کیے گئے ایون یو can say ایٹین سیونٹی سے لے کر ایٹین نائنٹیز کا جو دور تھا یہاں پر صحیح ایکسپیرمنٹس کیے جا رہے تھے تاکہ ایٹم کو مزید سمجھا جائے تو میں آپ کو ایک انٹرسنگ پوائنٹ یہ اب بتاتا ہوں کہ بیگنگ آف دی ٹوئنٹی سینچوری میں یہ سب جان چکے تھے کہ ایٹم is ڈیویزیبل یعنی ایٹم کے سب اٹامک پارٹس ہوتے ہیں ایٹمز کنٹین ایٹمز کنٹین ایٹم کو بھی کسی چیز نے بنایا ہے ایٹم بنیاد ہی نہیں ہے سو ایٹمز کنٹین سب اٹامک پارٹس ہوتے ہیں سب اٹامک پارٹس ہوتے ہیں یہ ایک بات کافی انٹرسنگ جو تھی وہ سامنے آئی جس میں یہ بات تیہ ہو گئی کہ بھی ایٹمز کے تو خود پارٹس ہوتے ہیں ایٹمز بھی چھوٹے موٹے پارٹس ہوتے ہیں برحال پھر ڈیفنیٹلی اس بات کو لے کر ریسرچ شروع ہو گئے تو یوجین گولڈسٹائن نے پروٹان ڈسکور کر دیا تھومسن نے الیکٹران ڈسکور کر دیا ریزر فورڈ نے نیوکلیس بھی ڈسکور کیا اور ایون اس کا موڈل بھی دیا ایٹم کا اور نیل بوہر نے بھی یہی کام کیا کہ اس نے بھی موڈل دے دیا ریزر فورڈ کے موڈل کو اس نے صحیح کر دیا اور بھی بہت سائنس دان آئے جنہوں نے یہ کہہ دیا کہ ایٹم is made up of sub atomic particles تو یہ اب یہ تو سائنس دانوں کے نام میں آپ کو بار بار لوں گا آپ کو یاد کروا دوں گا ابھی کی بات میں یہ دو پوائنٹس امپورٹنٹ ہے کہ ڈیموکرائٹس وہ ایوہر گرین سائنٹس جس نے اٹامک تھیوری سب سے پہلے دی تھی تو ہی وزا گریک فلسفر اور پھر بعد میں ڈالٹن نے جو ہے ہمیں نظریہ بتایا صحیح معنی میں اٹامک تھیوری دی جان ڈالٹن ایک انگلیش سائنٹس تھا اور یہ بارہ سال کی عمر میں ایک ٹیچر تھا یعنی ذہین تھا اور یہ ڈیلی ایک پیپر قدرت کو سٹڈی کر کے لکھ کر سویا کرتا تھا یعنی کہ یہ بہت زبردست قسم کا ایسٹانشنگ قسم کا فلسفر تھا جو کہ بیگننگ آف دی میں نے آپ کو کہا کہ سوری نائنٹین سینچری میں تو اب یہ چیزیں آپ کو تھوڑا سا دوست والوں کو پکا کرنے اور یہ ایک دفعہ میں نے آپ کو بتایا بھی کہ ایک ایم سی کیو آیا آپ کو کہ آٹم کو کٹ نہیں کیا جا سکتا اس کا معنی نائنٹ کٹ ہے تو یہ بھی ایک ایم سی کیو آپ کو بورڈ میں آیا تو میں نے آپ کو روشناس کروایا اب ہم چلتے ہیں لٹرالی ٹاپک کی طرف تھیوریز اینڈ ایکسپیریمنٹس ریلیٹیٹیٹو دی سٹرکچر آف این آٹمز جیزو سٹوڈنٹس اب ہم چلتے ہیں در لٹرال ٹاپک تھیوریز اینڈ ایکسپیریمنٹس ریلیٹیٹو دی سٹرکچر آف این آٹمز اب اس میں ہم یہ کافی بڑی جرنی ہے اس کے سب ٹاپکس بہت زیادہ آئیں گے اور میں ساساس سوالات آپ کو بتاتا چلا جاؤں گا اور آپ نوٹ ڈاؤن کر لو اور رف نوٹ بکس نکال لو اور ساساس میرے ساتھ کرتے رو ابھی آپ کو یہ جو باتیں ہیں اٹھارہ سو چھہسی کی اور اٹھارہ سو ستنوے کی یعنی ایٹین ایٹی سکس میں اور ایٹین نائیٹی سیون میں کیا بات ہوئی ایٹین ایٹی سکس میں ایک سائنٹسٹ ہے یوجین گولڈ سٹائن اس نے بیسیکلی پوزیٹیو لی چارج پارٹیکل جو ہیں وہ دسکور کیے اور یہ پوزیٹیو لی چارج پارٹیکل جو دسکور ہوئے ان کو نام دیا گیا پروٹونز کا تو آپ کہہ لو کہ پروٹونز جو تھے وہ اٹین ایٹی سکس میں دسکور ہو گئے اور پھر اٹین نائیٹی سیون کے اندر جوزف جان تھومسن تو جانبز جان تھومسن نے بیسیکلی الیکٹرانز ایک فنڈیمنٹل پارٹیکلز جو ہیں وہ دسکور کر دیے تو اب ڈیفنیٹلی جب الیکٹرانز اور پروٹونز جو کہ ایک فنڈیمنٹل پارٹیکلز ہیں جو کہ بیسیکلی سب اٹومک پارٹیکلز ہیں یہ دسکور ہو گئے آپ ان کو فنڈیمنٹل پارٹیکلز بھی کہہ سکتے یا پھر آپ ان کو سب اٹومک پارٹیکلز بھی کہہ سکتے تو اب یہ پروٹون اور الیکٹران جو تھے وہ دسکور ہو گئے تو اب یہ تو پتہ لگ گیا اب آپ کو سکو کے ساتھ that is enough to talk تو یہ enough نہیں ہے talk کے لیے میں گولڈسٹین کے ایکسپیرمنٹ بھی آپ کو بتاؤں گا کہ آخر کیسے اس نے پروٹون کو جو ہے وہ ڈسکور کر کے دیا اور فلال یہ جوزف جان تھومسن کا ایکسپیرمنٹ یہاں پر نہیں ہے فرسٹر کی کتاب میں وہاں پر میں آپ کو بتاؤں گا برحال یہاں پر بس آپ اتنا سے یاد رکھو کہ پہلے الیکٹران جو ہے وہ 1897 کے لگ بھگ دوران میں دورانیے میں ڈسکور ہوا پھر اس نے تقریباً 1904 میں ایک پیپر پبلش کیا تھومسن نے بسیکلی جوزف جان تھومسن نے ہی جو ہے ایک نظریہ دیا سب سے پہلے ایٹم کے سٹرکچر کا کہ ایٹم کس طرح دکھتا ہے اس نے یہ کہا کہ ایک سفیر ہوتا ہے اس میں پوزیٹیولی چارج پارٹیکلز بکھرے پڑے ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ بھی نیگٹیو چارج پارٹیکلز بکھرے ہوتے ہیں جیسے آپ کبھی بادام والی کھیر کھاتے ہیں تو اس میں بادام جو ہیں آپ کو نظر آتے ہیں کہ پوڈنگ کے اندر یعنی کہ کھیر کے اندر بادام بکھرے پڑے ہیں ایسی آپ ایک ایٹم ہے اور اس کے اندر جو پوزیٹیولی چارج پارٹیکلز ہیں یا پھر آپ کہہ لو کہ الیکٹرونز ہیں وہ بکھرے پڑے ہیں and that makes an idea of پلم پوڈنگ تھیوری سب سے پہلے انیس سو چار میں پیبر پبلش ہوا پلم پوڈنگ تھیوری کو لے کر اور پھر پلم پوڈنگ تھیوری مشہور ہوئی اس میں یہ کہا گیا کہ ایٹمز ورس سالیڈ سٹرکچرز سکتے ہیں جیسے کہ یہ پلم پوڈنگ ہوتا ہے تو یہ باتیں تو تھیں مطلب ابھی اس تھوڑے سے کلپ کی اس کلپ میں میں نے آپ کو ایک سوال کروایا ہے پلم پوڈنگ تھیوری پلم پوڈنگ تھیوری جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے یہ آپ نے بورڈ کے لیے تیار کرنا ہے یہ میں نے آپ کو اس کا سارا لکھ دیا یہ کوپی پینسل آپ کے پاس ہوگی اس کو نوٹ ڈاون کر لیں سکرین شوٹ لے لیں and i just give you a space اس کو سکرین شوٹ لے لیں اور اسی ہی ہوگا کہ آپ کو یاد رہے گا so یہ 1886 میں کیا ہو رہا تھا 97 میں تمہیں کچھ نہیں بتا پاؤں گا 86 میں کیا ہو رہا تھا میں بتاؤں گا لیکن اس سے پہلے ایک ڈیٹ آتی ہے 1879 اور سائنٹسٹ آتے ہیں سر ویلیم کروکس سر ویلیم کروکس ان کے بارے میں پہلے میں آپ کو تھوڑا سا بتاتا ہوں کہ سر ویلیم کروکس کون تھے اور یہ کیا کر رہے تھے اور پھر ان کا ایکسپیرمنٹ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کروکس ایکسپیرمنٹ یعنی ویلیم کروکس ایکسپیرمنٹ کیا تھا اور اس نے اسے کیا نتیجہ اخذ ہوا سٹوڈنٹس اگر آپ بھی سوچ رہے ہیں کہ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ سے نیوٹرون کی تو بات کی نہیں حالانکہ نیوٹرون بھی فنڈیمنٹل پارٹیکل آتا ہے تو میں اتنا بتاتا چلوں کہ it was never founded in 20th century 20th century میں جو ہے وہ کبھی بھی ہمیں صحیح طریقے بلکہ we have 1932 date 1932 میں نیوٹرون ڈسکور ہوا تھا اس سے پہلے کوئی ایکسپیرمنٹ ایسا نہیں ہوا جہاں یہ بتا سکے کہ نیوٹرون بھی ایک فنڈیمنٹل پارٹیکل ہوتا ہے لیکن سپونس ایک چیز میں آپ کو بتا جاتا ہوں کہ ردر فورڈ ابھی جو اس کے بارے میں میں نے آگے بات کرنی آسے ردر فورڈ نے سب سے پہلے پیشن گوئی 19 19 کے قریب 1920 کے قریب کر دی تھی کہ there is some neutral particles inside the atom کیونکہ جو mass تھا کسی بھی atom کا وہ clarify نہیں کیا جا رہا تھا جس ویسے اس نے کہہ دیا تھا کہ there is certain something like neutrons تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ neutrons بھی فنڈیمنٹل پارٹیکل ہوتے ہیں لیکن اس وقت ڈسکور نہیں ہوئے جب electron discover ہوا proton discover ہوا اس کے models وغیرہ بنایا گئے اس وقت neutrons کی بات نہیں کی جاتی تھی کیونکہ neutrons کے لیے کوئی experimented design نہیں ہوا کی سائنس کر سکا اور اس نے نہ کوئی discovery کی سو یہ جو you know neutron کی discovery ہے that is basically goes to the james chadwick james chadwick نے 1932 میں ایک experiment کیا تھا جو اسی ویڈیو کے اندر میں انشاءاللہ آپ کو تھوڑا سا آگے جا کے بتاؤں گا کہ وہ کیا experiment تھا اور اس نے کیسے اس کو discover کیا تھا تو لہذا stay up with this video ابھی ہم بات کرتے ہیں آپ سے کرکس کی کرکس کون تھا تھوڑا سا اس کا introduction اور پھر اس کا experiment کی بات کرتے ہیں اور اس سے نکلنے والے نتائج کی بات کرتے ہیں جیسو سٹورٹس ویلیم کروکس کے experiment پہ چلنے سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا ان کا introduction بھی کروا دوں ان دونوں سائنس دانوں کا اس وقت جو آپ کو وہاں پہ تصویر نظر آ رہی ہے یہ تصویر ہے سر ویلیم کروکس کی اور ویلیم کروکس جو ہے وہ بسیکلی ایک senior scientist ہے جوزف جان تھومسن سے related کیونکہ جوزف جان تھومسن بھی یہ ایک بہت زبردست سائنس دان گزرے ہیں اپنے ٹائم کے سر ویلیم کروکس جو ہے وہ 1832 میں پیدا ہوئے اور 1919 میں اس دنیا سے چلے گئے اور جبکہ اگر ہم تھومسن کی بات کریں تو یہ 1856 میں پیدا ہوئے یعنی یہ senior تھے اور 1940 میں جو ہے ان کا بھی اس دنیا سے جانے کا ٹائم ہوا سو یہ جو کروکس تھے یہ بسیکلی کہلیں کہ ایک chemist بھی تھے اور ایک physicist بھی تھے اور جبکہ میں کہوں کہ یہ پائنیر تھے فور دی ویکیوم ٹیوبز یعنی کہ انہوں نے جیسے آپ ٹیوب لائٹس کو دیکھتے ہو ٹیوب لائٹس کو جب پھوڑتے ہو تو اس میں سے گیس نکلتی یہ عجیب سی آواز آتی ہے گیس نکلنے کی ٹیوب لائٹس یا بلب ہو گئے جو پرانے بلب ہوتے تھے تو وہ ان کو ویکیوم ٹیوبز کہتے ہیں تو وہ سب سے پہلے جس نے بنائی مطلب سب سے پہلے ویکیوم کا مطلب ہوتا ہے کہ انہوں نے کوئی گیس نی ڈال let's say that you have a bulb اور اس بلب میں جو ہے آپ نے کوئی گیس نی ڈالنی ہے there is nothing like filament نہیں ڈالنے آپ نے کچھ بھی نہیں ڈالنے so you're not going to place anything like this اور اس میں سے جو گیس ہے ہوا ہے اس کو بھی آپ نے کیا کر لینا ہے آؤٹ کر لینا ہے تو یہ ایک ٹیوب بن جائے گی and it is called as ویکیوم ٹیوبز تو سب سے پہلے ویکیوم ٹیوبز بنانے کا کام گلاس کی ویکیوم ٹیوبز بنانے کا کام صرف ویلیم کروکس نہیں کیا تھا اور یہ پائنیر تھے پائنیر کا مطلب بچوں کو نہیں پتا ہوگا پائنیر اس کو کہتے ہیں جو یہ کام کوئی کام سب سے پہلے کرے so سب سے پہلے کرنے والا سب سے پہلے کرنے والا تو سب سے پہلے کرنے والا you can say کہ ویکیوم ٹیوبز بنانے والا سائنس دان ویلیم کروکس تھا اور اس کے علاوہ یہ سپیکٹروسکوپی پہ بہت زیادہ کام کیا انہوں نے اب آپ کہہ رہے ہوگے سپیکٹروسکوپی کیا ہوتی ہے تو یہ ہم ہائر کلاسز میں آسا ڈسکرس کریں گے سپیکٹروسکوپی بیسیکلی سپیکٹرم سے ریلیٹیڈ سٹڈی ہوتی ہے اور انہوں نے جو ایکسپیرمنٹ کیا تھا سر ویلیم کروکس نے اس میں بھی انہوں نے سپیکٹرمز ہی دیکھے تھے انہوں نے جان تھومسن کی تصویر اور انہوں نے بیسیکلی 1856 سے 1940 تک یہ رہے زمین پر اور یہ ایک بریٹچ فیزیسسٹ تھے یاد رکھے گا یہ کیمسٹ بھی تھے فیزیسسٹ بھی تھے اور فیزیسسٹ کیا ہوتا ہے فیزیسسٹ بیسیکلی فیزیکس کا ماہر ہوتا ہے یاد رکھے گا سبجیکٹ جو فیزیکس پڑھتا ہے اس کو فیزیسسٹ کہتے ہیں تو یہ صرف فیزیسسٹ تھے مطلب لیکن ان کو نویل پریس بھی دیا گیا 1906 میں جیسے کہ آپ کو یاد ہوگا میں نے پتایا کہ 1897 میں انہوں نے جو ہے الیکٹرانز پر ایکسپیریمنٹس کیے اور 1904 میں انہوں نے اٹومک موڈل بھی سب سے پہلے دے دیا تھا انہوں نے اٹومک موڈل کی بھی پیشن کو ہی کی تھی جو کہ غلط تھا نو ڈاؤٹ اس میں بہت سے ڈیفیکٹس تھے وہ ایک ناکس موڈل تھا نو اس میں کوئی شک نہیں لیکن یہ ہے کہ انہوں نے کوشش تو کی نہ سب سے پہلے انہوں نے موڈل دینے کی کوشش کی تو لہذا انہوں نے جو گیسز میں سے کرنٹ گزارنے کی ایکسپیریمنٹس کیے یعنی جو ویکیوم ٹیوب بنائی تھی ویلیم کرکس نے اسی ٹیوب کے اندر سے بجلی گزارتے تھے یہ مختلف گیسوں کو لے کر یعنی کہ انہوں نے مختلف گیسز میں let's say that کہ انہوں نے بھی طریقی سمیت میں نی یون آرگون کیپٹون ہائیڈروجن گیس نائیٹروجن گیس آہ 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 تو اب انگیسز میں سے انہوں نے کرنٹ گزارا اور انہوں نے اور انہوں نے ایکٹرون کی دسکوری کی انہوں نے بیسکلی 1897 میں ایکٹرون ایک نیگٹیو لی چارج پارکل ہوتے ہیں یہ انہوں نے بتا دیا تھا so you can say کہ تھومسن نے ہی الیکٹران دسکور کیا تھا سو نو ڈاؤٹ آغاز ہوا تھا ویلیم کروکس کے تھوڑ انہوں نے ایکسپیرمنٹس کیے تھے ویکیوم ٹیوبز پر تو نو ڈاؤٹ اس کو ہلپ ہوئی تھی تھومسن کو بہت زیادہ ویلیم کروکس کی ویسے کیونکہ ویکیوم ٹیوبز تو سب سے پہلے ویلیم کروکس نے بنائی تھی لیکن چونکہ انہوں نے ریسرچ کی اس کے اوپر مزید کام کیا نیگٹیبلی چارج پارٹیکلز پہ تو پھر اس لیے ان کو نائنٹین زیرو سکس میں نوبل پرائز بھی اوارڈ ہوا اور نائنٹین فورٹی میں ان کا انتقال ہوا یعنی انہوں نے تقریباً چھتیس سال پہلے اس بڑی چیز کو کافی اچھے طریقے سے انجوائے کیا ہوگا سو سٹورنٹس یہ بھی ایک بڑا ہوتا ہے ایک آپ کی ینگ ایج میں آپ کو پوری دنیا میں ایک ریکنیشن مل جائے تو یہ بڑی زبردست بات ہوتی ہے تو آپ لوگ بھی پڑھیں دیان کریں کوشش کریں انشاءاللہ آپ بھی کہیں نہ کہیں ضرور کامیاب ہوں گے زندگی میں اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ آپ کی محنت کبھی رائے گاہ نہیں جاتی ہے تو جب آپ کی محنت کبھی رائے گاہ نہیں جاتی ہے تو اس کو کسی بغیر لالش کے کرنا شروع کر دیں کیونکہ جب اللہ تعالیٰ قرآن میں اتنی بڑی بات کرتے ہیں تو سٹورنٹس یہ تھا ہمارے پاس ویلیم کرکس کا اور تھومسن کا انٹروڈکشن اب ہم چلتے ہیں کرکس کے ایکسپیرمنٹ کی طرف آخر کرکس کہنا کیا چاہ رہا تھا ہم سے جیسے سٹورنٹس اب بات کرتے ہیں ہم ایکسپیرمنٹ کی جو کرکس نے ایکسپیرمنٹ کیا تھا ٹھیک ہے انڈی ڈسکوری آف الیکٹرون تو وہ تو بعد میں جا کے آپ کو پتہ ہے یہ ایکسپیرمنٹ کیا جا رہا ہے 1879 میں اور الیکٹرون دسکور کیا جا رہا ہے 1897 میں تو یہ ایکسپیرمنٹ اپورٹنٹ ہے کیونکہ ایکسپیرمنٹ پھر بعد میں الیکٹرون کی ڈسکوری کا 22 بھی بنے گا تو کیا ایکسپیرمنٹ تھا بسکلی آپ سمجھ لیں کہ یہ ایک ڈسچارج ٹیوب لی گئی ٹھیک ہے یہ میں نے اکلیلی ٹیوب شیشے کی ٹیوب ہے یہ اور میں نے اس میں ایک جگہ پہ لگا دیا کیتھوڑ الیکٹروڈز لگا دیئے چلیں آپ ایسا کریں یہ آپ کو پکچر نظر آ رہی ہے یہ دیکھیں یہ آپ کو پکچر نظر آ رہی ہے اس میں آپ کو نظر آ رہا ہے الیکٹروڈز بھی کیسے نظر آ رہی ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھ لیا آپ نے چلیں اب یہ ہمارے پاس جو ہے اب الیکٹروڈ لگ گیا اور یہ بھی ہمارے پاس ایک الیکٹروڈ لگ گیا ٹھیک ہے جی اب یہ جو الیکٹروڈ لگا ہے اس کو ہم نام دیتے ہیں کیتھوڈ کا کیتھوڈ کیوں کہوں گا کیونکہ یہ نیگٹیبلی چارج الیکٹروڈ ہے اور یہ جو الیکٹروڈ ہے اس کو ہم نام دیتے ہیں اینوڈ کا ہم اس کو اینوڈ کیوں کہوں گا کیونکہ یہ پوزیٹیوگلی چارج الیکٹروڈ ہے اور یہ جو ہمارے پاس الیکٹروڈ ہیں ان کی جو وائرز یہ ہم نے کنیکٹ کر لینی ہے کہہ لو کہ ہائے وولٹیج بیٹری کے ساتھ اس کو ہم نے کنیکٹ کرنا ہے ہائے وولٹیج بیٹری کے ساتھ اور اب اس میں یہاں سے ہم نے ایک سراخ بھی کیا ہوا ہے تاکہ ہم اس میں جو ہوا ہے اس کو باہر نکال لیں ٹھیک ہے this is the part جو کہ vacuum suction کا کام کرتا ہے so air is out air is out from here کیونکہ air کو باہر نکالنے کا کام کون کرے گا vacuum pump کرے گا ٹھیک ہے اس میں vacuum pump لگا ہوا ہے اور اس نے ہوا ساری جو بھی اندر اس نے باہر نکال دینی ہے and any gas gas of interest is in gas of interest یعنی جس gas میں آپ interest لیتے ہیں وہ gas of interest کلائے گی gas of interest is in یعنی آپ نے اپنی کوئی مطلقہ gas جس gas کو ڈال کے آپ نے اس میں experiment کرنا ہے وہ gas آپ اس میں ڈال دیں اب کیا ہوگا کہ جب آپ اس کو پھر definitely بند کر دیا جائے گا جب gas of interest آپ نے ڈال دی پھر دیکھا یہ گیا کہ جب آپ نے higher voltage دیا بند ہو گیا سب مطلب ready ہو گیا سیٹ اپ تو پھر کچھ cathode سے شوائیں کچھ rays rays پیدا ہوئیں and they were traveling towards the anode cathode سے پیدا ہوئیں اور anode کی طرف کچھ شوائیں جا رہی تھیں چلیں یہ آپ دیکھیں میں ایک اور ایک آپ کو image دکھا رہا ہوں جس میں یہ شوائیں جو ہیں move کر رہی ہیں یہ دیکھیں اندر آپ ٹھیک ہے تو یہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ کیسے شوائیں جو ہیں یہ move کر رہی ہیں تو اس طرح شوائیں جو ہیں یہ move کرنے لگ گئیں اور یہ scene on ہو گیا کہ cathode rays ہم نے پھر ان کو نام دیا کیسے cathode پہ پیدا ہو رہی تھی تو ہم نے ان کو cathode rays کا نام دے دیا لیکن یہ cathode rays پیدا کرنے کے لئے ایک system required experiment set کرنے کے لئے تو کیا system required ہے کہ آپ نے جیسے باہر کا بھی اس وقت آپ کے پھپڑوں پہ جو pressure لگ رہا ہے میرے پھپڑوں پہ جو pressure لگ رہا ہے وہ 1 ATM ہے لیکن اس میں ہم نے کرنا ہے low pressure یاد رکھے گا اس کے اندر جو ہے وہ pressure کیا ہوگا low pressure ہوگا اور وہ تقریباً ایک ATM کا کوئی دس ہزار گناہ کم pressure ہوگا یعنی ایک ATM تو normal ہے لیکن ایک ATM سے ہم بہت کم کر دیں گے تو یہ ہو جائے گا 10 raised the power negative 4 ATM اور high voltage ہے تقریباً پانچ ہزار یا اس سے بھی زیادہ وولٹ کا current جو ہے آپ لگائیں گے تو یہ فرسٹیٹ میں بتایا گیا لیکن یہ آپ کی حق میں ہے کہ کتنا pressure ہوگا ہے this is called the low pressure کیونکہ definitely 180 سے کم value ہے 180 normal ہوتا ہے atmosphere میں pressure تو یہ 180 سے کام ہے اس لئے یہ low pressure کر لائے گا تو یہ بات میں نے یہاں لگ بھی دی آپ اس کو read کر سکتے ہیں تو اب یہ آپ کو experiment میں نے بتا دیا ہے اب آپ کہیں گے سر اوکے فائن گوڈ ہو گیا آپ نے experiment بتا دیا ہے یہ experiment conduct کیا تھا ویلیم کروکس نے 1879 یہ بھی آپ کو mcq آ سکتا ہے کیا pressure لیا گیا یہ آپ کو mcq آ سکتا ہے کہاں سے پیدا ہوئیں ریز cathode سے پیدا ہوئیں یہ بھی آپ کو mcq آ سکتا ہے ٹھیک ہے اور vacuum create کیا جاتا ہے یہ بھی آپ کو mcq آ سکتا ہے لیکن اس سے important ہے اگلا long question کہ یہ experiment جو ہے اس کی مدد سے ہم کچھ results نکالے مطلب نکالے گئے ہیں مطلب ویلیم کروکس نے نہ بھی نکالے ہو یہ اب کلاوڈی سی بات ہے کہ even experiment تو ویلیم کروکس کا تھا کیا اس نے result بھی نکالے کے نہیں نکالے تو result آنے والے سائنس دانوں نے بھی نکال لئے کیونکہ اس نے اگر ایک paper لکھا تو آنے والے سائنس دانوں نے paper study کیا انہوں نے پھر experiment کیا اور پھر اس کے کچھ نتیجہ نکلے ہوں گے تو انہیں ہم ایک انگریزی میں لحظ جائے سے کہتے ہیں postulates postulates کا مطلب ہوتا ہے کہ کچھ اخص کیا گیا یعنی points بنائے گئے اس experiments کو دیکھ کر تو وہ points کیا ہیں ان کے اوپر میں ابھی آپ سے بحث کروں گا ان کے اوپر میں آپ سے discuss کرتا ہوں so let's talk about کہ ویلیم کروکس کے experiment کے بعد جو ہے وہ کون سے points زیرے بحث آئے تو ان points کی بات کرتے ہیں اور وہ points definitely board کا long question ہوتے ہیں تقریبا کوئی ان کی counting ہے یہاں پہ بک میں آپ کے 7 ہے تو 5 تو ابھی میرے ساتھ ہی آپ کو یاد ہو جائیں گے تو اگر آپ 12 پر ویڈیو دیکھ لیں گے پیشے کر کے تو سارے یاد ہو جائیں گے so it's an interesting point چلیں ان کو points کو دیکھ لیتے ہیں so students بات کرتے ہیں اب آپ سے properties of cathoderies کی آخر جو ابھی ہم نے experiment پڑا اس میں کیا ایسی باتیں ہیں جو ہمیں سوچنی چاہیے جو ہمیں دیکھنی چاہیے جن کے اوپر ہماری تھوڑی سی ذرا غروف فکر ہونی چاہیے سب سے پہلے تو ہمیں اس چیز کا خیال کرنا چاہیے کہ ہم دیکھیں اس کی ٹریولنگ کیسے cathode rays ٹریول کیسے کرتے ہیں جیسے کہ میں نے آپ کے سامنے ایک یہ اپریٹس بنایا this was the discharge tube اس کو نام دیں گے آپ discharge tube کا تو discharge tube کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ ایسی ٹیوب ہے جس میں سے کچھ rays discharge ہو جاتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جاتے ہیں ہم نے پڑا تھا experiment میں کہ یہ cathode سے پیدا ہو رہی ہے they are producing from the cathode and they are travelling towards the anode ہم نے اس کو cathode کہا تھا یہ negatively charged side ہے اور یہ positively charged side ہے یہ anode ہوگا so you can say it کہ یہ anode ہے اور یہ side جو negatively charged ہے اس کو آپ نام دوگے کہ یہ cathode ہے تو شروع ہوتا ہے یہ کہ یہ perpendicularly move کرتے ہیں جیسے یہ perpendicular ہوتا ہے یہ line ہے ٹھیک ہے یہ ایک line ہے تو this line اگر میں آپ کو 90 کے انگل پر لگا دوں گا تو یہ perpendicular ہے یا یہ line ہے تو اگر میں یہاں پہ 90 کے انگل پر لگا دوں گا یہ بھی perpendicular ہے یا یہ line ہے اس side پہ perpendicular کے لائے گا یہ line ہے نیچے بھی perpendicular کے لائے گا so these things are just like perpendicular تو cathode ہمیشہ cathode سے جو cathode raised ہیں یہ جو میں ابھی آپ کو ایک line دکھا رہا ہوں یہ cathode raised ہیں تو یہ کیا move کر رہی ہیں perpendicularly move کر رہی ہیں کیا word ہے perpendicularly پرپینڈی کیولرلی پرپینڈی کیولرلی پرپینڈی کیولرلی کافی lengthy word ہے لیکن آپ اس کو memorize رکھو so to the cathode surface تو یہ cathode surface ہے پرپینڈیگولر move کر رہی ہیں یہ اس کا پہلا نظریہ ہے پہلی ایک point آپ اخت کر سکتے ہیں پہلی ایک خصوصیت آپ جان سکتے ہیں property پھر ہے کہ جب ہم let's say that کہ ان کے راستے میں جو ہے ہم کوئی رکھ دیتے ہیں object let's say that کوئی object رکھ دیتے ہیں ان کے راستے میں so let's say that میں نے یہ کچھ object رکھ دیا ان کے راستے میں تو ہوتا یہ کہ یہ at the very back side of the discharge tube جو ہے اس کا shadow بنا دیتی ہیں کاسٹنگ کا مطلب ہوتا ہے shadow بنانا ٹھیک ہے کاسٹنگ کا مطلب ہے shadow یعنی cathode raised آکے اس کو strike کریں گے جس طرح سورج کی روشنی ہے اگر آپ پہ آکے strike کرتی ہے تو آپ کا بشلی سائٹ پہ shadow بن جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ shadow بن جاتا ہے یعنی کہ آپ کوئی ایسی materialistic چیز ہیں جس سے photons آپ کے اندر سے نہیں گزر سکتے ہیں light آپ کے اندر سے نہیں گزر سکتے ہیں آپ کا shadow بن جاتا ہے تو ان کے بھی راستے میں جب ہم کوئی چیز رکھتے ہیں تو پھر ان کا بھی کیا ہوتا ہے shadow بن جاتا ہے تو shadow بن جانے کا مطلب ہے کہ یہ ریس cast کر سکتے ہیں بنا سکتے ہیں shadow بنا سکتے ہیں so they can cast a sharp shadow of an opaque object opaque کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو transparent نہ ہو ٹھیک ہے word یہ opaque کتنا مشکل word نہیں ہے opaque which is not transparent which is not transparent تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے تو opaque اس کو کہتے ہیں so opaque object if placed in their path تو کوئی opaque object ان کے راستے میں رکھو گے تو دیکھیں cast a sharp shadow تو یہ shadow بنا سکتے ہیں یہ دوسری خصوصیت ہوگی پہلی خصوصیت کہ یہ perpendicularly move کرتی ہیں دوسری خاصیت کہ یہ opaque object کا sharp shadow cast کر سکتی ہیں اب students یہاں پر ہم لیتے ہیں ایک word electrical field اور اس کو ہم تھوڑا study کرتے ہیں so let's just really take it اب let's say that کہ آپ نے کیا کیا اب آپ نے جو ہے جو ہے let me erase this okay so یہ میں نے erase کر لیا اب یہاں پہ کیا کر رہا ہوں میں یہاں پہ ایک میں you know current دے رہا ہوں اس کو high voltage currenting wire رکھ رہا ہوں ٹھیک ہے یعنی کہ میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ let's say that یہ ایک تار ہے یہ ایک تار ہے تار بجلی کی تار وہ جو بار تار نہیں بڑی تار خمبے کی تار اس میں سے اگر بہت high voltage current گدرے گا نا تو اس کے ارد گرد ایک field ہوتی ہے اسے electrical field کہتے ہیں خمبے کی تاروں کے پاس نہیں جانا چاہیے کیونکہ ان کی field ہمیں پکڑ لیتی ہے یہ کہا نا کہ high voltage تاروں کی طرف مات جاؤ چپک جاؤگے کھیچے جاؤگے اس کی طرف وہ field ہوتی ہے جو آپ کو کھیچ سکتی ہے تو اس طرح سے آپ سمجھ لو کہ میں نے کیا کیا کہ میں نے ایک بہت heavy قسم کی high voltage والی تار یہاں رکھ دی اور یہاں سے جب definitely اس کے گرد جو ہے ایک field موجود ہے تو جب میں نے اس کو دیکھا کہ جب cathode rays پیدا ہو رہی ہے تو اس field electrical field میں جو ہے we have some kind of positive plates and negative plates positive بھی ہوتی ہیں field کی plates and negative بھی ہوتی ہیں let's say ڈوپر والی تار جو ہے وہ let's say that positive ہے اور نیچے والی تار جو ہے وہ negative ہے ٹھیک ہے electrical field میں اب اندر اس کی electrical field پیدا ہو چکی ہے تو اب جب میں نے اس کو cathode rays کو پھر دوبارہ current لگایا تو cathode rays پیدا ہوئیں یہاں سے producing اور move کریں گی تو میں نے دیکھا کہ cathode rays تھوڑی سی move کر رہی ہیں on the upper direction یعنی کس کی طرف positive plate کی طرف یعنی cathode rays they are attracted to the positive electrical field یعنی electrical field کا جو positive side ہے اس کے اوپر وہ attract کر رہی ہیں یہ آپ کو یاد رہنا چاہیے so they deflect یہ دیکھو یہ سیدھی جا رہی تھی اور یہ کیا ہوا deflect ہو گئی so they deflect towards the positive plate in an electrical field showing that they are negatively charged چارج پلیٹ کی طرف چیز گئی ہے وہ خود negative ہوگی تو گئی ہے نا وہ خود negative ہوگی تو گئی ہے آپ کو تو یہ پتا ہوگا نا positive negative واپس میں attract کرتے ہیں پتا ہوگا آپ کو اوکی so یہ چیز آپ کو clear ہوگی آگے چلتے ہیں پہلا پوائنٹ تھا جی perpendicularly move کرتے ہیں دوسرا پوائنٹ تھا جی کہ یہ شارپ شیڈو بنا دیتے ہیں casting کرتے ہیں شیڈو کی opaque object opaque object کے اوپر تیسرے میں تھا جی کہ جو electrical field میں رکھو گے تو یہ positive terminal کی طرف جائے گی positive plate کی طرف جائے گی electrical field میں کیونکہ یہ خود negatively charge ہے یہ تین پوائنٹ ہوگے اب وہ بات کرتا ہے کہ we have raised the temperature of they can raise the temperature of the body in which they fall یعنی کہ let's say that وہ جو آپ نے star رکھا تھا at the very beginning ٹھیک ہے یہ شیڈو بھی بنا تھا اب یہ کیا ہوا کہ راستے میں آپ نے جب یہ لوہے کا بنا ہوا ہے let's say star لوہے کا بنا ہے تو یہ hot ہو جائے گا آپ نے دیکھا نا لوہے کو گرم کرو تو وہ red hot ہو جاتا ہے تو یہ star تھا لوہے کا shadow بھی بناے گا red hot بھی ہو جائے گا یعنی یہ جس body پہ cathode is گرتی ہیں اس کا temperature آپ کو پتہ نا کرنٹ لگتا ہے جب آپ کو جگہ جل جاتی ہے کیونکہ وہ raise the temperature of the body on which they fall یعنی جس پہ یہ گرتی ہیں جا کے وہاں پہ اس کا temperature بڑھا دیتی ہیں students بڑا important ڈگڑا point ہے یاد رکھو اس کے بعد ہے جی jj thompson discovered their charge by mass ratio اور یہ جو thompson تھا first year میں آپ کو نکالنا بھی سکھاؤں گا charge by mass ratio thompson نے ان کا charge by mass ratio بھی نکالا یعنی انہیں thompson نے جو ہے electrons کا جو ہے نہ صرف charge نکالا بلکہ mass بھی نکالا اور charge میں اور mass میں کیا ratio ہونا چاہیے یہ بھی اس کو پتہ لگ گیا تھا definitely charge بڑھا ہوگے mass بھی بڑھ جائے گا تو ratio بھی ایک heavy value آئے گی charge by mass ratio جو joseph john thompson نے نکالا تھا یہ باتیں تو ہو رہی ہیں تقریبا 1890s کی کیونکہ 1890s میں بہت سے سائنسدان including jj thompson یہ سب ایکسپیرمنٹ کر رہے تھے کہ کروکس نے جو 79 میں ایکسپیرمنٹ کیا تھا اس کے آخر گیسز میں سے اگر آپ کرنٹ گزار سکتے ہیں تو ان کی کیا کیا خصوصیت ہو سکتی ہے دیکھو نا آج بھی آپ کو tube light میں جو آج بسے leds کا دور آگیا ہے لیکن پہلے tube lights کا دور تھا اور بلبوں کا دور تھا وہ جو ایک sodium lamps ہوتے تھے you can say تو ان کا دور تھا تو وہ اس میں کیا ہوتا تھا کہ gas ڈال دیتے تھے اور پھر وہ illuminations کرتے ہیں اس میں یہ ہی ہوتا تھا کہ جو electrons تھے جو ہم بجلی کے ثروت دیتے تھے وہ gas particles سے ٹکرا کے اندر والی gas کا temperature بڑھا دیتے تھے temperature بڑھنے سے وہ glow کرتی تھی gas اور اردگرد ساری روشنی ہو جاتی تھی تک یہ بلبوں کا دور تھا بہت زیادہ بلب ہوتے تھے اس طرح کی incandescent lights کہتے تھے سو اس کے بعد ایک اور important point ہے light is produced when these rays hit the walls of the discharge tube آپ نے بلب کا بھی ہاتھ لگایا گرم ہوتا ہے tube light بھی گرم ہوتی ہے تو یہ discharge tube بھی آپ کہہ لیں وہ بلب ہی ہے نا وہ tube light ہی ہے تو وہ گرم ہو جاتی ہے یعنی جب cathode rays ٹکرا ہی ہوتی ہیں discharge tube کی wall پہ تو نہ صرف جس پہ یہ strike کرتے ہیں اس کا بھی temperature بڑھاتی ہیں بلکہ یہ discharge tube کو بھی یعنی glass کو بھی جو ہے یہ گرم کر دیتی ہیں سو light بھی produce ہوتی ہے یعنی جب cathode rays جا کے glass کو strike کریں گی تو پھر رگڑ سے آپ کو پتہ روشنی پیدا ہوتی ہے کیا خیال ہے رگڑ سے روشنی آپ کو یہ لوہے کی چیز لو اس کو زور سے مارو زمین کے اوپر تو ایک چنگاریاں سے نکلیں گی تو رگڑ سے دیکھو چنگاریاں نکلی روشنی پیدا ہوئی تو جو cathode rays ہیں جو electrons ہیں جو وہ discharge tube کو strike کرتے ہیں کیونکہ cathode rays یعنی کہ electrons بھی ایک matter ہے اور discharge tube بھی یعنی کہ glass بھی ایک matter ہے جب دونوں آپس میں strike کریں گے تو روشنی پیدا کریں گے اس کے بعد last point but not least It was found that same type of rays were emitted no matter which gas and which cathode was used in the discharge tube یعنی کچھ سائنسدان نے کہا کہ چلو یار یہ ہمارے پاس discharge tube 1 ہے یہ ہمارے پاس discharge tube 2 ہے یہ ہمارے پاس discharge tube 3 ہے یہ cathode ہے یہ anode ہے cathode anode Right اس میں ایسا کرو نائیٹروجنگیس ڈال دو اس میں ہائیڑروجنگیس ڈال دو اس میں آرگون گیس ڈال دو اور اس کا cathode لے لو آئرن کا اس کا cathode لے لو کافر کا اس کا cathode لے لو سilور کا لے لو تو اب cathode بھی change کری جا رہے ہو gases بھی اندر change کری جا رہے ہو لیکن جو cathode rays پیدا ہو رہی ہیں اس کو کوئی فرق نہیں پڑھا وہ جیسی ہیں ویسی ہی پیدا ہو رہی ہیں کہ it was found that the same type of rays were emitted یعنی کہ same type of rays جو تھیں وہ نکل رہی تھیں no matter which gas کوئی بھی gas جو use کر رہے تھے you know and which cathode was used یا کوئی بھی different cathode آپ نے change کرنا ہے تو کر لیں it's upon you کہ آپ use کریں discharge tube کے اندر تو اب آپ کو یاد ہوگا کہ پہلا point perpendicular دوسرے point میں آپ کو بتایا جا رہا ہے casting کا shadow تیسرے point میں آپ کو بتایا جا رہا ہے electrical magnetic fields کے اندر یہ plates پہ move کریں گی positive negative positive plates پہ move کریں گی electrical field کا تو بتایا ہو ہے لیکن magnetic field کا نہیں بتایا لیکن magnetic field بھی لگا دو تب بھی same phenomena رہے گا اس کے بعد gas یہ temperature بڑھا جیتی ہیں thompson نہیں بھائی em value معلوم کی یہ light produce کرتی ہیں جب wall سے strike کرتی ہیں discharge tube کی اور last میں پھر میں نے بتایا کہ کوئی بھی cathode لے لو gas لے لو different کر لو gas لیکن یہ rays same پیدا ہوں گی یہ بھی ان کی خاصیت ہے so electrons are totally same throughout the matter of this universe کوئی بھی universe کا matter ہو اس میں سب میں electrons ایک جیسے ہوتے ہیں یہ thompson نہیں بتا دیا ہوا تھا کہ بھئی میں نے charge میں mass ratio دیکھی سب کی same آتی ہے it's mean that there is no difference of masses of electrons electron چھوٹے بڑے نہیں ہوتے they have the same size سب electrons کا size جو ہے وہ same ہوتا ہے تو یہ تھوڑے بڑے سائنسدان بن گئے ہیں اس point کے بعد and i hope کہ آپ کو یہ سمجھ میں آ رہا ہے میں کیا سمجھا رہا تھا آپ کو about the properties of the cathodories اب ہم چلتے ہیں definitely اب ہم تھوڑا سا آگے جاتے ہیں اٹھارہ سو چھہاسی کے دور میں جاتے ہیں اٹھارہ سو چھہاسی کے دور میں جاتے ہیں اور یوجین گولڈ سٹائن کے experiment کی طرف جاتے ہیں اس نے ایک خوشیاری دکھائی اس نے جو cathode تھا cathode کے اندر سراخ کر دی اب cathode میں سراخ کرنے سے کیا فرق پڑے گا اس نے لیا اس سراخوں کو اس نے نام دیا perforations یعنی اس نے جو سراخ لیے وہ لیے perforated cathode لیا پرفوریٹڈ یعنی اس نے سراخ کر دی کیتھوڑ میں اور کیتھوڑ میں سراخ کرنے کے بعد پھر یہی ایکسپیرمنٹ یہی ساری کہانیاں اس نے دھرائیں اور اس نے بہت فرق دیکھا اب آپ سوچ رہو گے یہ کیا نئی بات سر نے کر دی تو یوجین گولڈ سٹائن کا experiment for the discovery of proton perforated cathode کے ساتھ اس نے یہ کام کیا مطلب اس نے پرفوریشن کر دی کیتھوڑ میں اور پھر اس کے بعد نے experiment کیا اور وہ اس کے results کیا تھے اور وہ کیا experiment تھا یہ میں آپ کو اب بتاتا ہوں تو چلتے ہیں experiments of the goldstein کی طرف تو سٹوڈنٹس اب دیکھیں ہم نے experiment پڑا کہ یوجین گولڈ سٹائن سوری سر ویلیم کروکس نے جو 79 میں experiments کیا پھر بہت سائنس دارے انہوں نے اس کی properties study کرتے گئے تو یہ ہم نے postulate study کیے 7 اب ہر independent nature of cr یعنی کہ جو cathode rays ہیں وہ independent nature رکھتے ہیں آپ کوئی بھی gas use کر لیں کوئی بھی cathode use کر لیں تو یہ ایک ہم اخذ کرتے ہیں بات ایک ہم result بناتے ہیں ایک ہمیں کچھ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ independent nature کے particles ہیں یعنی cathode rays independent nature رکھتے ہیں because no matter which gas you are using which cathode you are using تو گولڈ سٹائن کے experiment کی طرف جاتے ہیں تو میں نے سوچا کچھ results بھی آپ بتا دوں نیچے پیراگراف لکھا ہو یہ results بتا رہا ہے basically تو cr جو ہے material particles ہیں یعنی cathode rays ہمیں experiment کے بعد postulate points کے پتہ لگتا رہنے آپ اور کمنٹ میں بتائیں اگر آپ کو کچھ پتہ ہے تو اس کے علاوہ all material made up of atoms so every atom contain electrons common sense ہوگی سارا material atom کا بنے تو definitely اگر atom ہے تو atom electron ہے electron سب کا same ہے تو یہ بات ہم یہاں سے اخذ کرتے ہیں یہ بات results کے طور پر جانتے ہیں تو یہ بھی ہو سکتا ہے سوال what was the results after the postulates or points of the cathode ray experiment تو آپ یہ لکھ سکتے ہیں results یہ اتنا خاصا خاطر question نہیں ہے board میں کبھی پوچھا نہیں گیا کافی boards ہیں اس فقت تو کسی نے اتنا خاطر خاطری سے پوچھا نہیں اس کو لیکن یہ ہے کہ یہ ایک important point تھا جو میں نے آپ کو سمجھانا چاہا اب ہم چلتے ہیں goal s'tine کی طرف اور students یہ جو long question ہے points سارے long کے طور پر یاد کرنے experiment میں آپ mcqs وغیرہ چھپے ہوتے ہیں تو یہ بھی آسکتا ہے کہ also give the experiment تو آپ نے diagram بنانی جسو students بات کرتے ہیں اب آپ سے discovery of proton کی تو students discovery of proton جو ہے وہ 1886 کے experiment سے جو ہے وہ possible ہو پائی یعنی it's not exactly the discovery of proton but it is basically the discovery of those rays بعد جن کو protons کہا جانے لگا ان rays کنال rays جو ہے وہ کہا جاتا تھا جو discover ہوئی the very big question comes here کہ یہ rays کیسے discover ہوئی جیسے کہ میں نے آپ کو پچھلی class میں پچھلے clip میں بتایا کہ ہمارے پاس ایک discharge tube ہے اور یہ ہمارے پاس vacuum pump لگا ہوئے اور تقریبا یہ same setup ہے جیسے ہم نے setup لیا تھا for the discovery of cathode rays no doubt ان کو بھی شروع میں cathode rays کا جاتا تھا تو بعد میں ان کو stone and electrons کا نام دیا اور even Thompson نے اس پر بہت کام کیا اور اس کو electron کا درجہ دیا مطلب ایک charge particle کا ایک ساب atomic particle کا درجہ دیا کسی بھی item کا تو اسی طرح سے گولڈ سٹائن نے بھی کیا اس نے خاص چیز کی اس نے خاص چیز کی اس میں بھی گیس ڈالی جائے گی گیس میں سے کرنٹ گزارا جائے گا everything is same لیکن اس نے بس کلی لیا پرفوریٹیڈ کیتھوڈ یعنی جو ہم نے یہاں پر کیتھوڈ کی پلیٹ لینی ہے وہ اس نے پرفوریٹیڈ لینی ہے سو دیس بس کلی نوان آس پرفوریٹیڈ کیتھوڈ اور یہاں پہ ہمارے پاس جو ہے یہ انوڈ موجود ہے اور پھر ان کو کنیکٹ کر دیا جائے گا کس کے ساتھ بیٹری کے ٹرمینل کے ساتھ ایک ہی آپ نوٹیس کرو کہ جو نیگیٹیو پارٹ میں اس کو نیگیٹیو ٹرمیل کے ساتھ اٹیچ کر رہا ہوں اور جو یہ پوزیٹیو پارٹ میں اس کو پوزیٹیو پارٹ کے ساتھ یعنی اینوڈ کو میں بیٹری کے بھی اینوڈ کے ساتھ ہی ٹچ کر رہا ہوں اور یہ جو کیتھوڈ ہے تو کیتھوڈ کو میں بیٹری کے نیگیٹی سائیڈ سے ہی ٹچ کر رہا ہوں اب سٹوڈنٹس یہا پر یہ رہا ہے کہ جو ریز ہیں اب وہ ایک تو ٹریول کر رہی بیٹری انٹرسنگ فیکٹ ہے کہ کچھ شوائیں جو ہیں وہ اپوزرٹ ٹو کیتھوڈ ریز بھی ٹریول کر رہی ہیں سو دیز ریز آر بیسکلی ٹریول فروم آنوڈ ٹو کیتھوڈ یعنی آنوڈ سے کیتھوڈ کی طرف آرہی ہیں ایک شوائیں جو ہیں کچھ ریز جو ہیں وہ الٹا بھی ٹریول کر رہی ہیں اور پھر یہ ان پرفریشن سے گزرتی ہوئی یعنی ان کو آپ ایڈ بیک سائی آف کیتھوڈ بھی اپزر کر سکتے ہیں تو یہ پرفریشن کی وجہ سے ہوا ہے یعنی آپ نے جب کیتھوڈ میں سراخ کر دی تو کچھ شوائیں جو کہ موو کسی حد تک آپ کہلیں زیادہ ہو گیا تو یہاں سے جو کم پریشر سے زیادہ پریشر کی طرف جو ہے وہ گیسز نے موو کرنا شروع کر دیا کچھ پوزیٹیو چارج گیسز نے تو اس کو پھر یہ جو پوزیٹیو پارٹیکلز ہیں آپ کہلیں نیگٹیوز یہاں ٹریول کر رہے تھے میک اگین تو یہ دیکھو جس طرح یہ دیکھو نا جس طرح یہ ہمارے پاس ایک پین ہے تو اس کو میں ایسے کروں گا تو یہ پوری نالی بن جائے نا جو گٹر کے پائپس ہوتے ہیں ان کو بھی کینال کہتے ہو یا یہ جو بار نالے ہوتے بڑے بڑے لمبے لمبے ان کو بھی آپ کینال گزر گزر کے یہ ساری ریز ایڈ بیک سائیڈ آف دی ڈس چارج ٹیوب جو ہے وہ کیا کر رہی ہیں سٹرائک کر رہی ہیں دھکا مار رہی ہیں سو میں نے یہ لکھا کہ 1886 میں یوجین گول سٹائن نامی سائنس دار نے observe کیا کہ کیتھوڈ ریز کے ساتھ اور ان کو پھر ڈس چارج ٹیوب اس میں پرفوریٹڈ کیتھوڈ لیا گیا اور اس کے بعد دیکھا گیا کہ یہ ریز جو ہول میں سے گزر رہی ہیں اور یہ ایڈ بیک سائیڈ آف دی وال گلو پیدا کر رہی ہیں ٹھیک ہے میں ایک اور یہاں پہ لفظ سناتا ہوں گلو لکھ لو یا پھر آپ لکھ ان فلوریسنس ٹھیک ہے ان فلوریسنس بھی ایک لفظ ہوتا ہے تو یہ اس کو گلو کو کہتے ہیں جیسے آپ رگڑو کسی چیز کو گلو پیدا ہوتی تو اس چارج تو اس کینال ریز تو اس کو کینال ریز کا نام دیا تو سٹوڈنس ان کی کچھ خصوصیات اب دیفنیٹلی جس طرح آپ کی کچھ خاصیت ہے کہ آپ سٹوڈنٹ ہیں آپ کو میٹھا کھانا زیادہ پسند ہے آپ کو دیر آر سرٹن مور ٹھنگز جو آپ کو پسند ہوں گی تو اسی طرح سے آپ کہلو کہ جو کنال ریز ہیں ان کی بھی کچھ خصوصیات ہیں یہ آپ پسیٹ میں آپ سے بتا رہا تھا آپ کو اب میں بسی کے لئے آپ کو سمجھاتا ہوں کہ آخر کیا خصوصیات ہیں اب اس میں سے کیا سوال آئے گا آپ کو امومن کیتھوڈ ریز کا ایکسپیرمنٹ زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے تو وہاں سی سوال آجاتا ہے کیا پریشر تھا کیا بولٹیج تھی بولٹیج تو پریشر کی بات ہوتی ہے آپ کو یاد ہوگا میں نے بتایا تھا کہ ویکیوم ٹیوب کے اندر پریشر ٹین ریز پار نیگٹیو فور ایٹی ایم ہوتا ہے تو آپ نے یہ بات نہیں بھول لیا کہ لو پریشر کی اوپر کرنٹ گزارنے کا سلسلہ ہوتا ہے تو لو پریشر پہ گیس بجلی کی کنڈکٹر ہوتی ہم نے یہ بھی بات یہاں سے سیکھی ہے تو کیتھوڈ ریز کی ایکسپیرمنٹ ایمپورٹنٹ ہے مبرل پراپرٹیز کی بھی ایمپورٹنٹ ہے اور یہ آپ کو بتا رہا ہوں کنال ریز کی پراپرٹیز یا پوزیٹیو ریز کی پراپرٹیز یہ بھی ایمپورٹنٹ ہے تو ہم پراپرٹیز کی بات کرتے ہی سٹوڈنٹ تو بات کرتے ہیں آپ سے پراپرٹیز کی آخر کیا پراپرٹیز ہیں کینال ریز کی یا پروٹون کی آپ کی یا آپ کہہ لیں پوزیٹیو ریز کی کی اگر ہم ڈسچارڈ کی طرف دیکھے تو دیسچارڈ کی چیز تو آپ نے دیکھا کہ یہ کہ cathode ہے اور یہ anode ہے تو you know chode rays are moving perpendicularly from cathode to anode اور یاد رکھئے گا they are moving oppositely from the anode to cathode یہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا اور اس کے علاوہ جو بہت important point وہ یہ ہے let's say that آپ یاد ہوگا آپ کو کہ ہم نے basically یہ جو cathode لیا ہے یہ perforated لیا ہے تو اب یہ اگر ہم ان کے راستے میں magnetic field لگا دیتے ہیں اور electrical field لگا دیتے ہیں magnetic field لگا دیتے ہیں یا electrical field لگا دیتے ہیں میں نے آپ کو ابھی پیچھے cathode race کا topic میں بتایا کہ electrical field جو ہے وہ کیا ہوتی ہے تو اب ہو گئی یہ کہ جب میں یہاں پہ لگا دوں گا electrical field تو میں نے دیکھا کہ ان کا جو جھکاؤ ہے it is towards the cathode جی تو میں بات کر رہا تھا کہ اگر میں اس میں magnetic field لگا دوں گا یا electrical field لگا دوں گا تو میں نے دیکھا کہ انہوں نے move کرنا ہے اور تھوڑا سا deflect کرنا ہے towards the cathode towards the negative plate تو negative plate کی طرف deflect کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جب بھی move کریں گی چونکہ ان کی اوپر positive charge ہے تو ان کا جھکاؤ جو ہے وہ negative side پہ رہا گا چاہے وہ electrical field کا کہہ لیں کہ سلسلہ ہم نے on کیا ہوا ہے یا magnetic field کا electrical field ہو magnetic field ہو انہوں نے positive side پہ جو ہے وہ deflections دینی ہے پھر اس کے علاوہ دیکھا گیا کہ جو nature of canal rays ہے یہ depend کرتی ہے nature of gas inside the discharge tube یعنی کہ اگر میں یہ آپ سے بات کروں let's say that we have a vacuum pump اور اس میں میں نے کوئی gas ڈال دی ہے let's say that heavy gas let's say hydrogen میں نے ڈالی ہے اور تو definitely ایک ہی proton travel کرے گا سمجھ رہے ہیں اس میں ایک ہی proton ہوتا ہے ہائیڈروجن میں اور اگر میں نے اس میں helium gas ڈال دی ہے تو پھر دو دو پروٹونز جو ہیں وہ ایک اٹھے travel کریں گے اور میں نے اگر let's say that اس میں کوئی neon gas ڈال دی ہے اور neon contain 10 protons تو پھر definitely کافی heavy particles جو ہیں وہ move کریں گے from the anode to the perforated cathode سے گزرنا تو آپ کو پتہ رہے ہیں انہوں نے canal rays اندر سے گزرنا ہوتا ہے تو that basically makes an idea کہ کس طرح سے جو ہے یہ rays travel کرتی ہیں اور وہ یہ point میں بتانا چاہ رہے ہیں the third point کہ یہ جو nature ہے gas کی یہ مطلب positive rays جو ہیں وہ depend کرتی ہیں nature of gas اب دیکھیں آپ نے جب پڑا cathode rays کو تو وہاں پر آپ نے پڑا کہ cathode rays تو nature of gas پر depend نہیں کرتی ہیں سب کے اندر cathode rays similar ہوتی ہیں لیکن یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ gas پہ positive rays depend کرتی ہیں اور تمام جو gases ہیں ان کی positive rays ایک جیسی نہیں ہوتی ہیں canal rays ایک جیسی نہیں ہوتی ہیں protons ایک جیسی نہیں ہوتے کیونکہ اب heavy gas ہوگی اس میں زیادہ protons travel کر رہے ہیں ان کی nature تھوڑی سی density زیادہ ہوگی heavy nature کی rays بنیں گی اور اگر تھوڑا سا ہلکی gas لیں گے تو اس کی جو rays ہیں وہ تھوڑی سی ہلکی نویت کی بنیں گی اس کے بعد یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ rays جو ہیں یہ کوئی anode سے تو generate ہوتی نہیں ہے these rays are produced when the cathode rays or electrons collide with the residual gas molecules present in the discharge میں آپ کو یہ equation سے بات سمجھاتا ہوں جیسے for example ہمارے پاس ایک gas ہے let's say hydrogen ہے یہ positive charge ہے یہ electron ہے جب آپ نے cathode ray ماری اس کو let's say that آپ نے ایک electron ہٹ کیا اس کو let's say that یہ atom جو ہے وہ m ہے اور جو electron آپ ہٹ کر رہے ہیں وہ e ہے اور جب آپ نے electron اس electron سے ہٹ کیا تو یہ اس electron کو لے کر بھی باہر چلا گیا یہاں snooker کی balls میں ہوتا ہے نا کہ آپ نے snooker میں جو ہے ایک ball کو جو ہے وہ ہٹ کیا let's say that یہ ball ہے اس کو آپ نے ہٹ کیا اس ball نے travel کیا اس نے اس ball کو ہٹ کیا اور پھر دونوں ball جو ہیں وہ travel کر گئی اسی طرح سے سمجھ لیں کہ cathode ray electron particles نے آکے جب gas کو یعنی atom کو strike کیا تو انہوں نے پھر جا کے اس میں صرف electron نکال لیا تو کیا کہہ سکتے ہو کہ جب atom ہے positively charge ہو چکا ہے اس میں سے ایک electron کم ہو چکا ہے اور یہ دو electron نتیجتاں آپ کو نظر آ رہے ہیں جو کہ باہر نکل چکے ہیں یہ بات آپ کو سمجھ بھی آنی شاہی ہے so m plus e m plus plus 2e یہ آپ کے پاسیکوین بنے گی یہ آپ نے تھوڑا دماغ میں رکھنا ہے اور پھر آخری point میں ان کی کیا خاصیت ہے کیا خصوصیت ہے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ board میں آپ کو cathode rays کی properties long question آ جائے گا یا پھر آپ کو canal rays کی properties جو ہے وہ long question آ سکتا ہے the mass of these particles was found equal to the proton اور simple multiple of it تو ہم نے پھر دیکھا کہ یہ جو مطلب یہ mass جو اس particle کا mass ہے یا canal rays کا mass ہے وہ proton کے mass کے برابر پایا گیا یا پھر proton کے multiple جو ایک proton ہوگا دو proton ہوگا تین proton ہوگا depend کرتا ہے تو پھر mass of proton جو ہے یہ بھی ایک بڑا important fact ہے جو میں نے یہاں لکھا ہے یہ والا fact کہ جو mass of proton ہے let's say that کہ آپ کے پاس proton 1840 kilo کا میں suppose کر رہا ہوں اسے آپ کو بتایا کہ ان کا وضن amu میں ہوتا ہے تو 1840 kilo کا اگر ایک proton ہے تو پھر صرف ایک kilo کا ایک electron ہوگا یعنی کہ they're so messy particles protons جو positive rays ہیں canal rays ہیں یہ بڑی messy heavy قسم کی rays ہیں مطلب particles کافی heavy ہیں اور electron is a very simple kind of a particle electron is a kind of a particle جو کہ بہت simple تو students یہ تھا ہمارے پاس properties کا ایک demonstration اور اب تو ہم چلیں گے بہت تغرے topic کی طرف جیمز چیدوک کے topic کی طرف اس نے سمجھایا کہ آخر کیسے discover ہوئیں neutrons another fundamental particle subatomic particle of the atom تو discovery of neutron کی طرف دیکھتے ہیں اور ان کی properties کی طرف دیکھتے ہیں جیسے students بات کرتے ہیں وہ آپ سے discovery of neutron کی discovery of neutron ایک زبردست کہلیں کہ patient گوئی تھی جو کی گئی اور science دان پھر patient گوئی کے پیچھے لگ گئے patient گوئی کو english میں prediction کہتے ہیں تو 1920 کے اندر لارڈ ریدر فورڈ نے دیکھا کہ atom کا جو وزن ہے وہ صرف electrons کی بنیاد پر اور protons کی بنیاد پر define نہیں کیا جا سکتا اس نے یہ دیکھا کہ electron اور protons دونوں کو ملا کر ایک atom کا وزن نا کافی ہے یعنی کہ اس نے یہ دیکھا اس نے نیوٹرل پارٹیکلز بھی ہوتے ہیں atom میں تو اس نے کچھ نیوٹرل پارٹیکلز کی جو ہے وہ پیشن گوئی کر دی 1920 میں تو سائنس دان پھر اس ریسرچ کے پیچھے لگ گئے انہوں نے یہ جاننا چاہا کہ آخر اب وہ کون س نیوٹرل پارٹیکلز ہیں جو atom میں ہوتے ہیں atom کا پہلا زبردست موڈل دیا جس کو آپ کہہ لیں کہ بعد میں بہر نے ٹھیک طریقے سے بیان کیا یعنی اس میں correction کی اس میں اس کی modification کی تو سوال اب یہ اٹھتا ہے کہ آخر کیسے discover ہوا نیوٹرون تو ایک سائنس دان ہے 1932 میں جس کا نام جیمز چیڈوک ہے جس چیڈوک نامی سائنس دان نے 1932 میں ایک experiment پرفارم کیا اس نے experiment میں یہ بتانا چاہا کہ there are highly penetrating rays called neutrons present اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ neutrons کی آخر discovery ہوئی کیسے سنوٹ دیکھیں radium polonium یا کوئی اور elements آپ لے لیں یہ radioactive ہوتے ہیں یہ ایسے elements ہیں جو اپنے اندر سے شوائیں نکالتے ہیں let's say that میں اس pen کا ڈھکن یہاں سے نکال دیتا ہوں اور اس میں یہ radioactive مادہ ڈال دیتا ہوں تو پھر یہاں سے کچھ شوائیں نکلیں جن کو آپ کہیں گے radioactive شوائیں یعنی alpha particles یعنی آپ کہہ سکتے ہیں ریڈیم اور polonium جو ہیں وہ alpha particles نکالتے ہیں اب یہ ضروری نہیں ہے کہ جتنے بھی radioactive elements ہیں سارے ہی alpha particles نکال لیں کچھ بیٹا particles بھی نکالتے ہیں کچھ gamma particles بھی نکالتے ہیں لیکن radium اور polonium جیسے elements صرف alpha particles نکالتے alpha particles basically helium nucleaire ہوتے ہیں helium nucleaire سے مراد ہے کہ دو protons اگر اکٹھے travel کر رہے ہوں تو ان کو alpha particles کہنا غلط نہ ہوگا تو لہذا ہوا یہ کہ alpha particles کی source لی گئی یعنی کہ alpha particles جو ہے وہ bombard کیے گئے آپ سمجھ لیں کہ یہ alpha particles ہیں جو اس وقت نکل رہے ہے from the source of radium and polonium اور یہ strike کر دیئے گئے beryllium کے اوپر یہ میرے پاس ایک boundary ہے wall ہے جیسے کہ میں یہاں سے ایک page لے لیتا ہوں اور اگر یہ آپ کی book ہے اب میں اس کے اوپر کیا کر رہا ہوں alpha particle source ہے یہ سے alpha particle جا رہے اور alpha particle travel کرتے کرتے جا کے strike کر رہے ہیں اس beryllium کی بنی ہوئی sheet پہ اس beryllium کی بنی ہوئی ایک metallic sheet پہ alpha particle جا کے strike کرتے ہیں اسے ہم bombardment کہتے ہیں یہاں پر یہ لگ سمال کیا جائے تو بڑا سبردست رہے گا جیسے آپ ایک توپ کے گولے سے گولہ بمبار کرتے ہیں زمین کے اوپر یعنی اس پہ آپ strike کر کے تباہی گزار نا چاہتے ہیں زمین کی تو alpha particle strike کریں گے beryllium پر اب ہوگا یہ کہ جیسے کہ میں نے آپ کو بتا یا beryllium product table کا چوتھا element ہے اگر میں let's say that کوئی structure بناو beryllium کا i hoop آپ کوئی یہاں سے نظر آرہ ہوگا تو اب اس میں ہمارے پاس چار protons ہیں اور definitely چار protons ہیں اس کا mass 7 نہیں ہوگا 9 ہوگا beryllium اگر چوتھا element ہے mass کا 9 ہوگا اس میں 5 neutrons ہیں یہ میں آپ سے بات کر so let's say that we have 5 neutrons اور جب یہ alpha particles جو کہ definitely میں ان کے size کا کر لیتا ہوں اب یہ alpha particle آکے strike کرے گا اس nucleus پہ جو کہ beryllium کا nucleus ہے تو پھر ہوگا یہ کہ یہ alpha particles اس میں enter کر جائیں گے اور پھر آپ کو پتا ہے کہ 4 اور 6 total پہلے یہ beryllium تھا alpha particle نے strike کیا اب beryllium کا atomic number 4 تھا mass number 9 تھا helium کا atomic number 2 ہوتا ہے mass number 4 ہوتا ہے اب کہ لو کہ یہ ہمارے پاس پہ strike کیا تو total 2 proton یہ اور 4 proton یہ total 6 proton بن ہم نے دیکھا جب alpha particles پہ strike کر رہے تو یہ کس کی بن گئی کاربن کی بن گئی یہ ساری ساری شیٹ بeryllium کی کاربن میں کنورٹ ہونا شروع ہو گئی اور definitely اس کا mass 12 ہے let's say that تو پھر یہ ایک definitely آپ کر لو 2 neutrons اس میں enter کر گئے اب یہ helium تو جب یہ total 2 protons میں enter کریں گے تو 2 neutrons بھی enter کر جائیں گے تو 2 neutrons پہلے اس کے پاس آپ کو پتا ہے کہ بeryllium کے پاس 4 proton تھے اور 9 کے حساب سے 5 neutron تھے 1 2 3 4 5 neutron 1 2 3 4 4 proton اور 2 proton جو ہیں وہ آگئے from the alpha particle 1 2 3 4 5 6 proton ہو گئے اور 1 2 3 4 5 5 اور 2 2 neutron بھی آئے تو 1 2 3 4 5 6 7 تو آپ کہہ لو کہ mass کا 13 ہونا چاہئیے لیکن mass کا 12 نکلا یعنی کہ جو 1 neutron ہے وہ unstable neutron ہے وہ move کر گیا وہ اس sheet کا حصہ نہیں رہا اور جب ہم نے detectors لگائے electrical field لگائے magnetic field لگائی تو اس neutron نے ناظر deflection اوپر کی طرف دی ناظر نیچے کی طرف دی بلکہ straight ہی گزر گیا اور یہ highly penetrating تھا یعنی آپ میں سے بھی گزر جائے گا دیواروں میں سے بھی گزر جائے گا highly penetrating rays کو پھر کہا گیا یہ neutral rays ہیں اور اس طریقے سے آپ کہلو کہ اس کی discovery ہوئی یعنی کہ جو ایک helium nuclei ہے اس نے جب attack کیا بریلیم nuclei پر تو پھر یہ جب دونوں nucleus آپس جڑے سی fusion کہتے اور جب یہ fusion ہوئی تو fusion کے نتیجے میں ایک neutron nucleus کے اندر سیٹ نہیں ہو پایا ایک neutron بطلب system میں دیکھیں کتنے proton ہیں ایک دو let's just really make the let's say that کہ یہ ہمارے پاس ہیں بریلیم کی nucleus اور یہ ہمارے پاس ہے helium کا nucleus اب یہ ہمارے پاس جب دو protons اس کے اندر گئے تو total 4 اور 2 6 protons ہو گئے اور 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 اب ہونے چاہیے تھے یہ دونوں ملا لیں یہ اور یہ دو اور یہ 5 particles اور یہ 2 particles 7 particles آنے چاہیئے تھے اور یہاں پہ کتنے آرہے 6 particles 1 particle بائی نکالنا پڑے گا مطلب کہ جب یہ دونوں nucleus آپس میں جڑے ان کا 1 neutron جڑنے کے بعد 1 nucleus بنائے چھوٹے nucleus بنائے 1 neutron set نہیں ہو سکا اس کے nucleus کے ادھر تو چیٹویک نے یہ پروف کیا 1932 میں کہ there are some neutral particles inside the item تب ہی تو وہ بائیر نکلے اسی لیف ڈیٹیکٹر نے ان کو show نہیں کیا اور وہ neutral particles کو اس نے neutrons کا نام دیا اور اس طرح سے highly penetrated addition neutrons جو ہیں وہ discover ہو گئے اب آپ اس کی equation میں لگ دی ہو ایسے آپ کو بھوکے سو میں اس کو ادھر بھی لگ دیتا ہوں چلے یہ equation بن گئے یہ equation میں سمجھاتی ہے discovery of neutron ہو گئی اگر نہیں تو ویڈیو کو دوبارہ دیکھیں میں نے غلطی کوئی نہیں کی ہے میں نے آپ کو سلولی بتایا ہے لیکن میں نے بالکل ٹھیک بتایا ہے اب چلتے ہیں کہ آخر neutrons کی بھی خصوصیات تھی neutrons کی بھی کچھ properties تھی وہ properties کیا تھی ان کو ہم جان لیتے ہیں جو students بات کرتے ہیں آپ سے properties of neutron کی properties of neutron کی اگر ہم آپ سے بات کریں تو neutrons جو ہے ان کے اوپر کوئی charge نہیں ہوتا سب سے پہلے تو آپ کو یہ یاد رکھنا چاہیئے تو اسی لئے ان ہم neutral کہتے ہیں امومن particles پہ charge جو ہے positive ہو سکتا negative ہو سکتا لیکن neutrons پہ آپ کو کوئی بھی charge نہیں ملے گا تو students آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ highly penetrating ہے highly penetrating کا مطلب ہے کہ یہ کسی wall سے جائے آسانی سے گذر سکتی ہے penetrating کا مطلب ہوتا ہے سرائیت رکھنا اور اس کے علاوہ اگر آپ بات کریں تو mass of these particles was nearly equal to the mass of proton جیسے کہ آپ کو بتایا گیا تھا کہ 1800 40 گنا proton کا وزن جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے as compared to electron تو آپ کہا یہ جا سکتا ہے کہ neutron کا وزن بھی جو ہے وہ 1840 گنا electron سے زیادہ ہوگا اب basically میں آپ کا اس کا جو mass and neutron کا amu میں اور grams میں دونوں میں بتا جیتا ہوں آپ کو تو students آپ دیکھ سکتے ہیں کہ mass of proton جو ہے وہ 1.0073 amu میں ہے اور gram میں 1.672 into 4 grams میں ہے اور neutron کا mass بھی لگ بگ اتنا ہی ہے 1.0073 amu اگر آپ کو proton کا وزن نظر آ رہے تو 1.0073 amu ہی آپ کو neutron وزن نظر رہے رہے اور grams میں بھی تقریبا values 19 20 کا ہی فرق ہے کچھ خاص فرق نہیں تو یہ ہمارے پاس کچھ properties ہیں یہ دو نمبر کا سوال آپ کو بورڈ میں آجاتا ہے ریدر فورڈ کا سوری جیمس چیٹوک کا ایکسپیرمنٹ آپ کو دو نمبر آجاتا ہے اس کی ایکویجن پھر آپ نے لازمی لکھنی ہوتی ہے تو یہ دو سوال کافی امپورٹنٹ ہے اس کے بعد ہم چلتے ہیں آپ کے نیکسٹ ٹاپک کی طرف that is test yourself 2.1 تو 2.1 test yourself کے ہم سوالات کر لیتے ہیں تو سوال test yourself 2.1 کا پہلا سوال ہے کہ آپ کو کیا پتہ ہے کوئی ایسا element ہے جس میں کوئی neutron نہیں ہوتا تو students یاد رکھو ہمارے پاس hydrogen کے 3 hydrotops ہوتے ہیں تو ان کا نام ہے proteome deuterium اور treatium تو ایک hydrogen 1 کہتے ہیں ایک hydrogen کو hydrogen 2 کہتے ہیں اور ایک hydrogen کو hydrogen 3 کہتے ہیں ان کے وزن کا فرق ہوتا ہے تو اگر اس کا nucléus بنائیں اس hydrogen کا nucléus بنائیں اس کا بھی nucléus بنائیں تو اس میں صرف ایک ہی proton ہوتا ہے اس میں بھی ایک ہی proton ہوتا ہے اس میں بھی ایک ہی proton ہوتا ہے کیونکہ تینوں hydrogen ہے لیکن اس میں کوئی neutron نہیں ہوتا جبکہ اس میں ایک neutron ہوتا ہے اور اس میں the interesting fact is کہ دو neutron ہوتے ہیں لیکن یہ والا hydrogen 99.9% پرسنٹ پایا جاتا ہے لہذا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ hydrogen 1 ایک ایسا hydrogen ہے جس میں کوئی neutron نہیں ہوتا جس میں اگر ایک proton ہے ایک electron اگر ایک proton ایک electron ایک proton ایک electron تو this is structure of that atom جس میں کوئی neutron نہیں ہوتا تو question تھا کوئی ایسا element ہے جس میں کوئی neutron نہیں ہوتا تو اس کانسر ہو گئی yes there is one element named as hydrogen which hydrogen کے ساتھ آپ یہ hydrogen 1 بھی لکھ لی جگے اس طرح ٹھیک which do not have any neutron inside its atom اور بڑا interesting fact students یہ ہے کہ hydrogen اس کائنات میں اس solar system میں سب سے زیادہ پایا جانے والا element سورج hydrogen کا بنا ہو ہے تو most probably وہ hydrogen 1 تو اس کا نام کیا ہے proteum اس کا نام ہے deuterium اور اس کا نام ہے treatium تو آپ سارے جواب مل گئے ہوں گے اب چلتے ہیں اپنے next question کی کی جواب کی چلتے ہیں دوسرے سوال کی who discovered an electron proton and neutron electron کس نے discover کیا proton کس نے discover کیا neutron کس نے discover کیا Eugine Goldstein نے proton discover کیا اور 1932 جیمز چیڈوک نے discover کیا neutron اور پھر سوال ہے کہ کیسے ڈیفر کرتا electron neutron سے تو آپ نے جواب دینا ہے کہ ہمارے پاس جو electrons ہیں ان کے اوپر negative charge ہوتا ہے جبکہ neutrons پہ کوئی charge نہیں ہوتا electrons جو ہیں بڑے lighter particles ہیں جبکہ neutrons ہیں وہ تقریبا almost 1840 دفعہ heavier than electron تو یہ فرق آپ نے یاد رکھنا ہے تو اس کو آپ screenshot لے لیں اور اب چلتے نیکس question کی طرف جی تو students next question کیا رہے جی کہ explain anode rays جو ہیں وہ بنتی ہیں the gases taken in the discharge tube کیسے بنتی ہیں تو یہ میں نے آپ کو جب properties پڑھا رہا تھا تب بھی میں نے آپ ریز یعنی کہ ہمارے پاس ایک discharge tube ہے اور آپ کو بتائیں کہ perforated discharge tube لی ہے تو جب cathode rays مارتے ہو تو جو اندر جو discharge tube کے gas ہوتی ہے ان کے اوپر یہ cathode rays strike کرتی ہیں تو یہ ساری gas positively charge ہو جاتی ہے اور یہ opposite to cathode travel کرتی ہے اور یہ کچھ ایسا ہی ہے کہ جیسے آپ نے ایک atom کو electron hit کیا ہے اور یہ electron باہر آگیا ہے اور یہ والا باہر آگیا ہے ٹھیک ہے اس کو بھی ایسے لکھا جا سکتے ہے پہلے atom شروع کی condition اس میں ایک atom M تھا اس کو جب آپ نے electron hit کیا سو that makes the equation ٹھیک ہے سو اس طریقے civilization ہو جاتی ہے اور cathode rays travel from cathode to anode جب کہ anode rays travel from anode to cathode اس کا screenshot لے لیں اس کا یہ جواب ہے لکھ لیں copy پہ note down کر لیں آگیا آگیا بہت بڑڑا pandora box 1907 میں new gliss discover 1911 12 میں model دے دیا atom کا اور nobel prize بھی win کیا ایک ریشیان فیزیسسٹ فیزکس کے ماہر نے جس کا نام لارڈ ریدر فورڈ تھا تو اس کے اوپر بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ اس کا کیا experiment تھا اور پھر اس experiment سے کیا اخذ کیے گئے نتائج اور پھر important سوال یہ ہوگا کہ آخر کیا جو ہیں اس کے defects دے model یعنی کہ model میں کچھ خامیہ بھی تھی وہ بھی ہم بعد میں بات کریں گے تو یہ تیس چلتے ہیں experiment of ریدر فورڈ کی طرف جیسے سوڈنٹس بات کرتے ہیں آپ سے ہم ریدر فورڈ اٹومک model کی ریدر فورڈ اٹومک model آخر یہ ہمیں کیا بات بتانا چاہ رہا تھا سوڈنٹس in 19 0 7 اور پھر in 19 11 یا کہہ لیں آپ 19 12 ریدر فورڈ نے 19 0 7 میں ڈسکوورڈ نیوکلیس اس نے نیوکلیس کی دریافت کر دی اور پھر 19 11 میں اس نے جب ایک ایٹم کا نیوکلیس معلوم کر لیا کہ there is something like نیوکلیس of an ایٹم تو پھر اس کے گرد گھومنے والے الیکٹرون آخر کیسے اس کے گرد گھومتے ہیں اس کے بارے میں ایک موڈل پیش کیا so that becomes the first regularized atomic model 19 11 میں پیپر اس کا publish ہوتا ہے لیکن آپ کہ لو کہ 19 12 اس کا پیپر جو ہے وہ cancel بھی کر دیا جاتا ہے اس کے پیش ریزن یہ ہے کہ بوہر نے اپنا پیپر جو ہے وہ پبلش کر دیا تھا اور بہت چاہ رہا تھا کہ جو کریکشن ہیں جو روزر فوڈ نے کر دی ہے اپنے atomic model میں تو وہ جو ہے دیفنیٹلی اس کو اس کا خامیاد بھوکت نہ بڑھا کیونکہ 1907 جب اس نے نیوکلیس ڈسکور کر دیا تھا اور اس پہ پیپر پبلش کر دیا تھا کہ there is some centralize part inside the atom کسی بھی atom کے center میں وہ نیوکلیس ہوتا ہے تو اس کو ہم father of نیوکلیر chemistry بھی کہتے ہیں so Lord Rutherford is also known as father of نیوکلیر chemistry تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر اس کو کیسے پتا لگا کہ atom centralize نیوکلیس ہوتا ہے اس کو کیسے پتا لگا کہ atom structure کیا ہو سکتا ہے اس کے پیچھے ایک راز ہے اس کے پیچھے راز ہے اس کے گولڈ فوائل ایکسپیرمنٹ جیسے لیٹس سی دائیٹ یہ ہمارے پاس ایک روم ہے اس میں آپ ایسا کریں کہ سینٹر میں جو ہے آپ لے لیں ایک شیٹ لائک دیس گولڈ فوائل لیٹس سی دائیٹ جس طرح آپ نے کبھی سونے کا ورک کا نام سناؤ جو موتی چور کے لڈو ہوتے ان کے اوپر بڑا بھاریگ سا ایک میٹیلک سا ورک پڑا ہوتا ہے چاندی کا ورک کہتے ہیں اس کو جیس طرح سے آپ کہلو کہ سونے کا ورک اس کا سیمبل آر اے اور یہ پولونیم ہے اس کا سیمبل پی او ہے تو ریڈیم اور پولونیم جیسے ایلیمنٹ میں نے ایک کو ایک ڈالنا میں نے ان کی خاصیت یہ ہے کہ ایک یہ پوزیٹیف پارٹیکل نکالتے ہیں ان کو آپ کہہ سکتے کہ these are alpha particles ٹھیک ہے ان کو آپ alpha پارٹیکل کہہ سکتے ہو تو یہ alpha particles نکالتے ہیں بسیقلی ریڈیم اور پولونیم تو میں نے اگر اس میں ریڈیم ڈال دیا یا پولونیم ڈال دیا تو اس میں سے کچھ شوائیں نکلیں گے آپ کو پتا ہے وہ میں نظر نہیں آتی ہیں بہت وہ ہوتی ہیں تو آپ پھر کہہ لو کہ یہ جو alpha particles ہیں یہ جا کر کیا کریں گے سٹرائک کریں گے تو دی گولڈ فوائل تو جب یہ گولڈ فوائل پہ سٹرائک کریں گے تو پھر ایک چیز سامنے آئے گی لیٹس سی دی ہمارے پاس گولڈ فوائل میں گولڈ کا ایٹم ہے ٹھیک ہے اور یہاں سے کیا ہو رہا ہے کہ alpha particles ہیں they are moving alpha particles are moving اور جب کبھی alpha particles سٹرائک کریں گے نیوکلیس پہ تو ایک ڈیفرن angles پہ جو ہیں آپ کہ لگو کہ they will go جب alpha particles نیوکلیس پہ سٹرائک کریں گے they will go to the different angles تو یہ ڈیفرن پہ پہ کیوں جائیں گے is just because کہ نیوکلیس بزاتے خود بھی positively charged body اور آپ کہہ لو کہ alpha particles ہیں یہ بھی positively charged body ہیں تو positive positive ایک دوسرے کو کیا کرے گا repel کرے گا یہاں سے یہ ثابت ہوا کہ alpha particles ہیں when they will strike the nucleus they will deflect in different ways deflection ہوگی deflection ہوگی deflection ہو سکتی ہے refraction ہو سکتی ہے ٹھیک ہے اور deflection یہ deflection ہو رہی ہیں اور یہ refraction ہو رہی ہیں یا یہ refraction کہہ لیں اور یہ deflection کہہ لیں let's say alpha particle آگے strike کیا اور اگر سی angle پہ واپس آگیا this is known as deflection اور اگر alpha particle strike کیا اور دیفرنٹ angle پہ چلا گیا اس نوان as refraction تو شویئنٹس یہ experiment ہمیں یہ چیز کو بتا رہے کہ there is something centralized nucleus کیونکہ دیتر جو شوائیں ہے جسے لیٹسے گولد فوائل ہے تو اگر alpha particles ماروں کا دیتر سے پیچھے چلے جائیں 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 جسے آج جسے لیٹسے گولد فوائل ہے ٹھیک ہے جسے گولد فوائل اور اس پہ اگر alpha particles کو ہٹ کروں گا تو زیادر جائیں کچھ کریں گے стрائی کریں گے ٹھیک ہے اور اگر لیٹسے دیر ریتسے دیلیوی سیکھ جائیں اس جائیں 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 کریں کچھ یہاں جا سکتے ہیں کچھ یہاں جا سکتے ہیں کچھ یہاں پر بھی آ سکتے ہیں کچھ ویری بیک سائیڈ آب دی سکرین اور یہاں پر جو ہے آپ کہہ لیں کہ لگا ہوا ہے زنک زنک سلفائیڈ یہ زنک سلفائیڈ ہمیں سمجھاتا ہے کہ جب بھی الفا پارٹیکل اس پر سٹرائک کریں گے زنک سلفائیڈ پہ تو یہاں پہ ایک چھوٹی سی روشنی پیدا ہوگی یہ انڈیکیٹر ہے تو روشنی پیدا ہونے سے مراد ہے کہ آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہیی دے ریس سمتھنگ گوئنگ آن روشنی پیدا ہو رہی ہے یہاں سے بس آپ یہ اندازہ لگائیں کہ ضروری نہیں کہ زنک سلفائیڈ کو ہی لیں گے آپ so you just only take زنک سلفائیڈ اور آپ زنک سلفائیڈ ہی لے سکتے ہیں you can take a photographic plate آپ فوٹوگرافک پلیٹ بھی لے سکتے ہیں فوٹوگرافک پلیٹ کا بھی فنکشن ہوگا کہ تھوڑی سی دندلاہت سی ہوگی فوٹوگرافک پلیٹ میں اور فوٹوگرافک پلیٹ جو ہے وہ آپ کو بتائے گی کہ بھی الفا پارٹیکل اس مطلقہ جگہ پہ آکے سٹرائک کیا تھا تو الفا پارٹیکل کی موومنٹ کی بیس پہ اس نے کہا کہ ایٹم جو ہے وہ سینٹرلائزد ہے نو ڈاوڈ اس کی عبزرویشن بھی میں آپ کو بتاتا ہوں بھی اور اس کی ریزلٹ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں لیکن یہاں میں یہی سمجھ میں آ رہی ہے کہ جو ایک جس میں جو الفا پارٹیکلز ہیں جب وہ سٹرائک کرتے ہیں تو وہ دی گولڈ فویل تو وہ دیفرنٹ اینگلز پہ جاتے ہیں تو دیفرنٹ اینگلز پہ چلے جاتے ہیں اس مییند کہ کوئی دنس چیز سینٹر میں پڑی ہوئی ایٹم کے کیونکہ آپ کو میں ایک اور باپ تاتا ہوں جیسے آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے پیشلی ویڈیو میں بتایا کہ 1904 میں جو ہے وہ جو جو تھومسن کا موڈل آیا تھا اس نے کہا تھا کہ جو پارٹیکلز ہیں پولٹیو اور نیگٹیو وہ کچھ پھیلے ہوئے ہیں انسائیڈ دی ایٹم تو بس وہ انہی کو کنفیگر کرنا چاہ رہا تھا کہ کہ کہاں پر پھیلے ہوئے ہیں تو پھر اس نے جب دیکھا کہ الفا پارٹیکلز تو بہت کم ڈیفلیکٹ کرتے ہیں اور دیاتر تو اندر سے سیدھے گزر جاتے ہیں تو پھر اس نے کہا نہیں نہیں یہ ہر جگہ نہیں پھیلے ہوئے پولٹیو پارٹیکلز یہ پوزٹیو پارٹیکلز کوئی سینٹرلائز جگہ پہ تھوڑی سی جگہ پہ ڈینس ہیں ایون ادر فورڈ کا یہ کہنا تھا کہ جو الفا پارٹیکلز ہیں جو سٹرائکنگ کر کے میرے ریلٹ دے رہے ہیں یہ کچھ ایسا ہے کہ ایٹم میں زیادہ جگہ ایمٹی ہے خالی ہے جیسے آپ یہ کہہ لیں کہ فوٹبول سٹیڈیم ہے فوٹبول سٹیڈیم میں ایک فوٹبول رکھ دیں آپ تو پورا سٹیڈیم ایک ایٹم ہے اور فوٹبول وہ جگہ ہے جو ایک نیوکلیس کہلائے گا سو دیٹس وائی اس کی جو ڈسکوری تھی نیوکلیس کی نائنٹین زیرو سیون بسکلی یہ گولڈ فائل ایکسپیرمنٹ کا آ رہا تھا تو یہ بڑی مشہور ہوئی لوگوں نے اس کو پذیرائی بھی دی مانا بھی اور بعد میں پھر اس نے موڈل بھی دیا ایک پلانیٹری موڈل تھا وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں گولڈ فائل ایکسپیرمنٹ جو ہے وہ کس نے کیا ریدر فورڈ نے کیا اور پھر اس کی گولڈ فائل ایکسپیرمنٹ کی کریکشن جو ہے وہ کی اس نے بوہر نے اب سٹوڈنٹس یہ جو ہمارے پاس گولڈ فائل تھا اس میں بورڈ میں کیا آتا ہے آپ کو یہ ایکسپیرمنٹ تو موسلی نہیں پوچھا جاتا ہے ریزلٹس زیادہ تر آپ کو پوچھا جاتے ہیں ایک یہ بات ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو جو ہے یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ آپ یہ بتا دیں کہ بھئی اس کی تھکنس کیا تھی یعنی جو گولڈ فائل تھا اس کی کیا تھکنس تھی آخر گولڈ فائل جو تھا اس میں اس کی مٹائی کیا تھی تو یہ بورڈ کا ایک ایم سی کیو ہوتا ہے جو بڑا تگڑا ایم سی کیو ہے ہر سال تقریبا ہی آتا ہے تو آپ نے اس کو ایزا ایم سی کیو جو ہے وہ یاد بھی رکھنا ہے ابھی آپ بکس تو ہوں گی آپ کے پاس اس کو نشان لگا لیں اور اس کے علاوہ یہ بھی آ سکتا ہے کہ بھئی ریڈیم اور پولونیم جیسے الیمٹس جو ہیں یہ ریڈیو ایکٹو ہوتے ہیں تو وہ کونسے آہ آہíssورس تھی یہ کونسی آئ تھا جس سے الفا پارٹیکلز نکل رہے تھے تو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جو ریڈیم ہے اور پولونیم ہے ان میں سے نکل رہے تھے الفا پارٹیکلز اور اس کے علاوہ سوال آسکتے کہ ہیلیم نیوکلی آئے کیا ہوتے ہیں تو ہیلیم نیوکلی آئے جو ہیں یہ بیسیکلی الفا پارٹیکلز ہوتے ہیں ٹھیک ہے ہیلیم نیوکلی آئے کچھ حیث سمجھ لیں کہ ہمارے پاس ہیلیم کا جو نیوکلیائے ہیں یہ پروٹون ہیں تو اور یہ دو نیوٹرون ہیں اور یہ بن گیا ہیلیم کا نیوکلیس اور یہ اس میں دو الیکٹرونز ہیں تقریباً ہیلیم کا جس طرح کا نیوکلیس ہوتا ہے ویسے ہی الفا پارٹیکل ہوتا ہے اب یہ کہلیں ہم شابہ کر رہے ہیں الفا پارٹیکلز ہیلیم ہیں نوٹ سیم لیکن الفا پارٹیکلز ہیلیم کی طرح ہوتے ہیں یہ بتایا جا رہا ہے اس کو ایسے سیمبلائز کرتے ہیں یعنی کہ ہیلیم پہ اگر دونوں الیکٹرون ہم نکال دیں تو ہیلیم ایچ ای پلس ٹو ہو جائے گا سو دائٹ پر ایکس ان آئیڈیا کہ یہ تو ہیلیم نیوکلیائے ہیں اس کے بعد سٹوڈنٹس میں اگر آپ سے مزید بات کروں ہم بات کر لیتے ہیں اس کی کچھ عبزرویشنز کی ٹھیک ہے تو یہ جو آپ کو ڈائیگرام ہے جو بک میں بنی ہوئی ہے یہ تو میں نے آپ کو بتا دی یہ والی ڈائیگرام جو ہے اور ابھی ہم بات کرتے ہیں کہ اپزرویشن میڈ بائی ریدر فوڈ اس کی اپزرویشنز کیا تھی جی تو سٹوڈنٹس بات کرتے ہیں وہ آپ سے اپزرویشنز کی یہ اپزرویشنز جو ہیں مومن دو نمبر کا سوال جو ہے وہ بورڈ میں آ جاتا ہے تو دو نمبر کا سوال بورڈ میں آنے سے مراد ہے کہ آپ کو اس کو شورٹ کوشن کے طور پر تیار کرنا ہے تو اس میں سیم سی کیو بھی آ سکتا ہے آپ کو ابزرویشنز کیا تھی اس نے کیا مشاہدہ کیا تھا وہ جب گولڈ فوئل ایکسپیرمنٹ اس نے لگایا اپنے ایک روم کے اندر تو پھر اس کے بعد اس کو کرنے کے بعد اس کو پتا کیا لگا آخر اس نے ابزرویشنز کیا کیا تو پہلی اس کی ابزرویشنز یہ تھی کہ جتنے بھی پارٹیکلز ہیں وہ گولڈ فوئل میں سے انڈیفلیکٹڈ نکل جاتے ہیں لیٹس اے دائٹ کہ یہ ہمارے پاس گولڈ فوئل ہے یہ اس کا وہ روم ہے تو جب اس نے ایلفہ پارٹیکلز کو مارا تو اس کو مطلب سا اینگل بنا لیتا ہوں لائک دیس اب جب اس نے مارا ایلفہ پارٹیکلز تو گولڈ فوئل سے زیادہ تر تو سارے کیا گزر گئے انڈیفلیکٹڈ یعنی کہ کوئی ڈیفلیکشن نہیں ہوئی اور اس نے یہ بھی بات کی کہ اگر میں نے بیس ہزار ایلفہ پارٹیکلز مارے لیٹس اے دائٹ کین کی تعداد جو ہے وہ بیس ہزار ہے تو جب میں نے بیس ہزار ایلفہ پارٹیکلز بارے تو اس میں سے کوئی تھوڑے کو ہوتی جو ہے فیرلی لارج اینگلز پر ڈیفلیکٹ ہوئے اور ویری فیو تو باؤنس بیک دکھئے یعنی کہ یہ وہ سورس ہے جہاں سے ایلفہ پارٹیکلز آ رہے ہیں پولونیم سورس ہے یا ریڈیم سورس ہے تو یہاں سے ایلفہ پارٹیکل کچھ واپس آ رہے ہیں بلکل ہی ڈیفلیکٹ بیک کر رہے ہیں فیو باؤنس بیک کریں گے تو یہ اس کی دو بڑی observations تھیں جو اس نے بتائیں جو کہ دو نمبر کا سوال بورڈ میں آتا ہے اب ہم بات کرتے ہیں اس کے points کی ان کے points کو کہا جاتا ہے results of the experiment ایک تو یہ observations of the experiment ہیں ایک ہے results تو results کی بات کرتے ہیں کہ آخر کیا results ہیں ریڈر فورڈ کے گولڈ فوئل experiment کے تو سورنٹس results کی طرف جانے سے پہلے میں چاہوں گا کہ میں آپ کو بتاؤں کہ ہم پہلے تھوڑا سا ایک سائنس دان جس کی ہم نے experiment پڑھے اس کے بارے میں بھی پڑھ لیں تو ریڈر فورڈ کی یہ تصویر آپ کو نظر آ رہی ہے یہ آپ درہ گوھر سے دیکھ لیں یہ ریڈر فورڈ کا پورا نام تھا لارڈ ریڈر فورڈ آپ کو بورڈ میں یہ بھی سوال آ سکتا ہے write few lines on لارڈ ریڈر فورڈ تو لارڈ ریڈر فورڈ ایک بریٹش سائنس دان تھا کیمس تھا لیکن یہ نیوزلینڈ سے آیا تھا اور اس نے بہت سے experiments کیے تھے alpha particles کو لے کر alpha particles کا یہ کہہ لیں کہ ماہر تھا alpha particles کے ساتھ experiments کرنے کا ماہر تھا اور اس نے 1908 میں noble prize بھی won کر لیا جسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 1907 میں اس نے nucleus discover کر لیا ہوا تھا تو 1908 میں اس نے definitely noble prize بھی win کیا that is the biggest prize اور اس کے باز اس نے پھر ایک nuclear model of an atom بھی دے دیا تھا ٹھیک ہے اور اس نے جو ہے پہلا experiment کیا تھا کہ atom کو split کیا جا سکتا ہے یعنی atom کو بھی توڑا جا سکتا ہے تو اس کی بیس کر اوپر اس کو the father of nuclear chemistry کہا جاتا ہے یہ آپ نے بھولنا نہیں ہے کہ اس کو ریڈر فورڈ کو father of nuclear chemistry کہتے ہیں کیونکہ یہ بھی ایک سوال mcqs کے طور پر آ جاتا ہے کہ who is known as the father of nuclear chemistry تو وہ ہمارے پاس جو ہے نام رہے گا lord ریڈر فورڈ کا تو سٹوڈنٹس اب ہم چلتے ہیں results کی طرف اور results کو جان لیتے ہیں جو سٹوڈنٹس بات کرتے ہیں آپ سے کہ آخر results کیا تھے ریڈر فورڈ کے experiment کے یاد رکھو planetary model of an atom جو ہے وہ ریڈر فورڈ نے ڈیکلیئر کیا تھا کہ atom کا جو model ہے وہ planet کی طرح ہوتا ہے تو سر سے پہلے اس نے کہا کہ since most of the particles passed through the foil undeflected جیسے یہ foil تھا ٹھیک ہے تو اب foil میں سے most of the particles کیا کہ یہ undeflected جو ہے وہ گزر گئی یعنی they were moving in a straight line کوئی deflection نہیں شو کر رہے تھے اور ابھی ہم نے observations میں بھی بتایا کہ 20,000 particles ہم نے ہمارے تھے تو 20,000 particles میں سے بس تھوڑے بہت ہی bounce back کر رہے تھے deflect کر رہے تھے therefore most of the volume occupied of our atom is empty یعنی کہ زیادہ جو volume ہے کسی بھی atom کا وہ ایمٹی ہے یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہو کہ نیوکلیس ہوڑی سی جگہ پہ ہوتا ہے اور electrons جہاں پہ گھوم رہے ہوتے ہیں تو یہ ساری جگہ جو ہے آپ کہہ سکتے ہو دس ساری جگہ یہ ساری جگہ یہ ساری جگہ کیا ہوتی ہے ایمٹی ہوتی ہے یہ سب سے پہلے جو ہے بتایا تھا ردھر فورڈ سٹوئنٹس یہ اگر آپ کہو کہ یہاں پر جو ہے electrons ہوتے ہیں تو یہ جگہ ایمٹی تو نہیں ہے لیکن یہ بات یاد رکھو کہ یہ جگہ electrons ہیں لیکن انہیں تو بہت تھوڑی سی جگہ لیے جیسے یہاں پر ہے یہاں پر لیکٹرون یہاں پر لیکن یہ دہتر جگہ تو خالی ہے اگر ہم electrons کو بلکل نیوکلیس کے پاس کر دیں تو تو سائنس دانوں کو یہ ماننا کہ اگر زمین کے اندر یعنی ایٹمز ہیں ڈیفنیٹلی 92 ایٹمز میں زمین کو بنایا تو اب یہ سارے ایٹمز کی جگہ خالی کر دیں تو پوری زمین کا جو ایک وولیم اگر سیب میں آ جائے اور اس سیب کا وزن اس زمین کے وزن کے برابر ہوگا تو اب اسے آپ لگا لیں کہ کتنی جگہ ایٹمز کے اندر تو چل دیں دوسرے پوائنٹ کی طرف تو دوسرے پوائنٹ میں یہ بات کی جا رہی ہے کہ دیفلیکشن آف فیو پارٹیکل پروو دیر دیر سینٹر آف پولیٹیف چارجز ایٹم وچ آل نیوکلیس یعنی یہ پوائنٹ ہمیں ڈسکوری آف نیوکلیس کے بارے میں بتاتا ہے کہ جب آپ نے گولڈ فائل لیا تو گولڈ فائل پہ جو ہے وہ بہت تھوڑے سے پارٹیکل فیو پارٹیکل تھوڑے بہت ہی وہ ڈیفلیکٹ ہو رہی ہیں ٹھیک ہے تو دیکھ میکس کے ذہتر تو اندر سے گزری جا رہے ہیں ٹھیک ہے تھوڑے بہت جو ڈیفلیکٹ ہونے کا مطلب ہے کہ خود سوچیں اگر ہمارے پاس یہ نیوکلیس ہے اور یہ ایٹم ہے سارے پارٹیکل جو ہیں اس میں سے گزری جا رہے ہیں ٹھیک ہے اور جو نیوکلیس رہیں گے وہ ہی ڈیفلیکٹ بیک ہوں گے نا ریلی اینگل پر ٹھیک ہے آر یہ بس سمجھ میں آپ کو سو دیکھ میکس ہیں ریبانس بھی ہوا یہ دیکھیں یہ بات کرا کمپلیٹ ریبانس بھی ہوا کچھ پارٹیکل کا یہ ثابت ہوا کہ نیوکلیس جو ہے وہ ایک ہارڈ اور دنس شاہ ہے ہیٹس 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 اس کے پاس سٹوڈنٹ سے ہیٹس پوائنٹ کہ سنس فیو پارٹیکلز وہ پارٹیکلز تھوڑے بہت پارٹیکلز جو تھے وہ دیفلیکٹ کارے تھے شوز that the size of the نیوکلیس is small as compared to the volume of the atom تو دیفنیٹلی پارٹیکلز جو تھے وہ زیدہ تو آپ کو پتہ کہ وہ موو کر رہے تھے اور دیفلیکشن کے بغیار ہی تو تھوڑا بہت دیفلیکشن کا few پارٹیکل دیفلیکشن سے ہم یہ بھی اخذ کر سکتے ہیں یہ بھی ہم نتیجہ سے نکال سکتے ہیں اس کے بعد پوائنٹ الیکٹرونز ریوالو راونڈ نیوکلیس تو یہ اس نے خود سوچا تھا کہ جو پوزیٹیولی چارج بوڈی ہے الیکٹرونز وہ اس کے گرد موو کر رہے لیکن سوچ انٹرسنگ فیکٹ یہ ہے کہ جو ریدر فوڈ کا ایٹم ہے وہ کولیپس کر جاتا ہے یہ کہتا تھا کہ الیکٹرون گھوم 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 کے اپنی انرجی کم کرتا رہتا ہے اور ایک وقت آتا ہے وہ ایٹم میں گھوس جاتا ہے تباہ ہو جاتا ہے تو یہ بات اس کی غلط تھی یہ بات تو سج تھی کہ الیکٹرون نیوکلز کے گرد ریوالف کرتے ہیں لیکن یہ جو انرجی لوس کرتے رہتے ہیں الیکٹرون گھومنے کے دوران یہ اس کی بات بڑی خراب بات تھی تو اس کو خامیازہ بھی اٹھانا پڑا اس کا جو موڈل ہے پھر بہر نے غلط بھی کر دیا برحل اب ہم چلتے ہیں ہم نے کچھ مزید پوائنٹس کی طرف اور جانتے ہیں کہ ان کے پیچھے کیا حقیقت دی جیسوس بات کرتے ہیں اب آپ سے چھٹے پوائنٹ کی چھٹے پوائنٹ میں یہ بات کی جارہی ہے جو ایٹم اگر ایک نیوٹرل باڈی ہے تو ہمیں پتہ لگے گا کہ پروٹون جو کے پوزیٹیولی چارج باڈی ہیں وہ ہمیشہ برابر رہیں گے الیکٹرون کے جو نیگٹیولی چارج باڈی ہیں یعنی ہمیں سٹورنٹس یہاں سمجھ میں آتی ہے کہ ہمیشہ پروٹون جو ہیں وہ الیکٹرون کے برابر ہوتے ہیں یعنی یہ آپ نے بات یاد رکھ نہیں ہے کہ پروٹون اور الیکٹرون کسی بھی ایٹم میں اگر وہ ایٹم نیوٹرل کہلاتا ہے تو اس میں برابر ہوں گے یہ پارٹیکل اور اگر آپ کہتے ہو کسی ایٹم پہ پوزیٹیو چارج آ گیا یا کسی ایٹم پہ نیوٹیو چارج آ گیا تو یاد رکھو کہ یہ پارٹیکل در اس ایٹم کے کلورین کے اندر ایٹم کے اندر الیکٹرون اور پروٹون برابر نہیں ہے نیوٹیو چارج آیا تو الیکٹرون بڑھ چکے ہیں اور اگر پوزیٹیو چارج آیا تو الیکٹرون جا چکے ہیں اور پروٹون بڑھ چکے ہیں تو لہذا پوزیٹیو چارج پروٹون زیادہ ہونے کی نیوٹرل ہے اور نیوٹیو چارج الیکٹرون زیادہ ہونے کی نیوٹرل ہے اور اگر آپ کے پاس کوئی بھی چارج نہیں ہے کسی بھی ایٹم پہ تو یہ اس بات کی نیوٹرل ہیں اس کے بعد یہ سوال یہ بورڈ میں دو نمبر کا سوال بھی آتا ہے کہ نیوکلیون کیا ہوتے ہیں یعنی کہ ہمارے پاس جب نیوکلیس پروٹون ہوتے ہیں نیوٹرون ہوتے ہیں اور الیکٹرون آپ کو پتہ ہے کہ آؤٹسائیڈ نیوکلیس تو جو نیوکلیس کے اندر جو بھی باڈیز ہیں ان کو نیوکلیون کا نام دیا گیا ان کو کہا گیا کہ جو بھی کچھ نیوکلیس میں ہو گا اس کو نیوکلیون کہیں گے اور انیس سو بیس کے اندر بھی یہ بات بطلب انیس سو گیارہ میں تو یہ موڈل آیا لیکن انیس سو بیس میں بھی ریدر فورڈ نے بخوبی کی پریڈکشن بھی کی کہ نیوکلیون میں کچھ نیوٹر پارٹیکلز بھی ہیں جو کہ شاید بھی ہمیں دریافت نہیں کیے لیکن ہوتے ہیں تو نیوکلیون کا ذکر بھی ریدر فورڈ کے موڈل میں آتا ہے اور الیکٹرون ہمیشہ آؤٹسائیڈ دی نیوکلیس رہتے ہیں تو جتنے بھی فنڈیمنٹل پارٹیکلز ہیں جو نیوکلیس کے اندر ہوں گے اس کو ہم نیوکلیون کہیں گے برحال یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے اس کے بعد سٹوڈنٹس ہم چلتے ہیں اب نیکسٹ اس کے ریدر فورڈ کے ڈیفیکٹس کی طرف کہ آخر کون فی غلطیاں کر بیٹھا ریدر تھیوری اب یہ الیکٹرومیگنیٹک تھیوری کیا تھی وہ یہ تھی کہ ایک چارج بوڈی جو دوسری چارج بوڈی کے گھومے گی روٹیٹ کرے گی تو انرجی کو لوس کرے گی یہ دراصل بات ریدر فورڈ کی نہیں تھی یہ بات تھی کلارک میکسویل کی جو اس کو اپنا سمجھتا تھا تو لہذا بینگ ایٹیچر آپ فالور بنتے ہیں تو لہذا کلارک میکسویل was somehow wrong on this point کہ چارج بوڈی جو ہے وہ انرجی ریلیس کرتی ہے دورنگ ڈی روٹیشن تو اس کی تھیوری اس کی وجہ سے کلارک میکسویل کی تھیوری کی ویسے تھوڑا سار بوہر کا موڈل میں بھی کریکشن ہو گیا تو برحل ایک لف ہے دیفیکٹ تو دیفیکٹ کا مطلب ہے کہ ہم بات کریں گے آپ سے کہ آخر کیا دیفیکٹ ہیں ریدر فورڈ کی تھیوری میں تو لیٹس ٹاک باؤ دی دیفیکٹ آف ریدر فورڈ تھیوری جو سو بات کرتے ہیں آپ سے ہم ڈیفیکٹ آف ریدر فورڈ اٹامک موڈل ایون ریدر فورڈ وز اگریٹ سائنٹس لیکن پھر بھی اس میں کچھ خامیہ موجود تھی برحل پلم پوٹنگ تھیوری جو انیس سو چار میں جے جے تھومسن نے دی تھی اس کو تو اس نے غلط کر دیا تھا کہ جو پوزیٹیو نیگٹیو چارجز جو ہیں وہ ڈیسپرس ہیں کسی بھی ایٹم میں وہ ایک سیکونس کے ساتھ ڈیسپرس ہیں تو پھیلے ہوئے ہیں تو اب یہاں پہ جو اس کے دیفیکٹ نکلا ہے اس کی جو موڈل تھا اس میں بھی غلطیاں نکلا ہیں دیفیکٹ ریڈییشن کہلاتی ہے یہ کلارک میکسویل نے دی تھی یہ بھی اپنے زمانے کا کہہ لو کہ ایک بہترین سائنس دان تھا اور اس نے بھی چارج بوڈی سے ریلیٹی دی اس نے کہا کہ جو نیگٹیو پارٹیکلز ہوتے ہیں جو پوزیٹیو پارٹیکلز ہوتے ہیں اگر نیگٹیو پارٹیکلز کوئی چارج بوڈی اگر دوسری چارج بوڈی کے گرد گھومے گی تو یہ چارج بوڈی جو ہے وہ انرجی ریلیس کرے گی تو اسی کو فالو کیا لارڈ ریدر فورڈ نے بھی اور اس نے بھی اس بات پہ کہہ دیا کہ جو ایٹم ہے وہ نیوکلیس چونکہ سینٹرلی چارج بوڈی ہے الیکٹرون چونکہ باہر نیوکلیس سے گھوم رہے ہیں تو یہ بھی سرکولر سٹریٹ پاتھ میں نہیں گھوم سکتے انرجی لوس کریں گے اور ایک وقت آئے گا کہ ایٹم جو کولاپس کر جائے گا کولاپس کا مطلب ہے کہ تباہ ہوگا تو سوال آپ کو آ سکتا ہے لیکن یہ ہے کہ دیفیکٹ ساپ کو پروشورد ہیں ہر سال بورڈ میں یہ شورٹ کوششن آتا ہے تو بک پہ نشان لگا لیں یہ بورڈ کا شورٹ کوششن ہے تو اس کے بعد یہ بات بھی کی کہ نیوکلیس میں چارج بوڈی اس کے دوسرا دیفیکٹ کیا دوسرا ڈیفیکٹ یہ تھا کہ الیکٹرون ایمیٹ کرتے ہیں ایمیٹ کا مطلب آپ کو پتا ہے کہ نکال نہ ہوتا ہے ایمیٹ کرتے ہیں انرجی کانٹینیوز لی یعنی کہ لگاتار انرجی نکالتے رہتے ہیں تو اس لیے آپ کہہ لو کہ یہ بات نے بھی کی گئی کانٹینیوز سپیکٹرم کو لے کر اور لائن سپیکٹرم کو لے کر باتیں کی گئی تو اس نے کہا تھا کہ اگر الیکٹرون نرجی نکالتے تو کانٹینیوز سپیکٹرم آنا چاہیے لیکن ایکچولی کانٹینیوز سپیکٹرم ریزرلٹ کے طور پر سائنس جانوں کو نظر نہ آیا بلکہ لائن سپیکٹرم نظر آیا تو جب لائن سپیکٹرم کیا ہے لائن سپیکٹرم کیا ہے یہ آپ کو سپیکٹرم سکھائیں گے یہ سپیکٹرل سپیکٹرم کا ٹاپک ہے وہاں انشاءاللہ ڈیٹیل میں آپ سے بات کریں گے تو یہ ڈیفیکٹ ہیں اب آتے ہیں ہم ایک ڈینش سائنس دان کی طرف ڈینش سائنس دان جو ہے اس کا نام ہے نیل بوہر ڈینش کا مطلب ہے کہ ڈینمارک میں رہتا ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا بھی ہم انٹروڈکشن پڑھ لیں تو اس کے بارے میں جان لیں اور یہ بھی نوبل پائز وینر ہے تو اس کے بعد انشاءاللہ اس کے موڈل کی بات کرتے ہیں آخر اس نے اٹومک موڈل کو کیا ایک نئی پہچان دی اور پھر اس کے بعد ہم ریدر فورڈ کے موڈل کا اور بوہر کے موڈل کا موازنہ بھی کریں اور پھر تیسٹ کو حیل کر کے یہ جو چلتے ہیں اب ہم نیل بوہر کے بارے جاننے کے لئے جی تو سٹوڈنٹس بات کرتے ہیں اب آپ سے ہم نیل بوہر کے بارے میں جیسے کہ آپ کو اس کی تصویر نظر آرہی ہے نیل بوہر کی اور یہ ایک فزکس کا ماہر تھا یہ کیمیسٹری کا ماہر نہیں تھا اور یہ اپنی ڈاکٹورل ریسرچ پوری کرنے کی ریدر فورڈ کی نگرانی میں آیا کیونکہ جو ریدر فورڈ تھا جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا یہ کلارک میکسیویل کی تھیوری پر بلیف کر رہا تھا کلارک میکسیویل کی تھی الیکٹرو مگنیٹک تھیوری کلاسیقل تھیوری کلاسیقل تھیوری پر بلیف کیا جا رہا تھا فو آف ریڈی لیکن نو ڈاوٹ ایون ریسرچ تو یہ ریزر فورڈ کی طرف کار رہا تھا بہر لیکن آپ کہہ لو کہ یہ میکس پلانک جو ایک سائنس دان تھا اس نے نائنٹین ہنڈرڈ میں کانٹم تھیوری دی تھی تو بیسیکل آپ کہہ لو کہ یہ کانٹم تھیوری کا بلیور تھا جو پارٹیکلز ہوتے ہیں نا الیکٹرانز پروٹان نیوٹرانز اور مزید ایسے چھوٹے پارٹیکلز جو کہ شاید ایٹم کو جس نے بنایا ہے اور اس طرح کی کچھ پارٹیکلز جیسے فورٹانز اور کچھ اس طرح کی نانو پارٹیکلز بہت چھوٹے چھوٹے سے پارٹیکلز ان کی سٹڈی کو کانٹم میکینکس کہتے ہیں تو اس کے اوپر ایک نظریہ آ چکا تھا نائنٹین ہنڈرڈ میں کانٹم تھیوری تو کانٹم تھیوری پہ یہ بلیف کار رہا تھا تو بسیکلی جو بہر تھا وہ صحیح پات پہ تھا جبکہ جو ریدر فورڈ تھا وہ شاید غلطی کار رہا تھا اور پھر 1913 آپ کیا لو کہ بہر نے پریزنٹ کیا اپنا موڈل ٹھیک ہے 1911 میں پریزنٹ کیا تھا رہا فورڈ نے اپنا موڈل تو جبکہ 1913 میں بہر نے اپنا موڈل بہر اٹامک موڈل کے نام پر پیش کیا جو کانٹم تھیوری سے امفرسائز تھا یعنی کانٹم تھیوری کی مدد سے دیا گیا تھا اور 1913 میں دیا گیا موڈل اس کو 1922 میں نوبل پریز بھی ون کرواتا ہے فیزکس میں فور ایک بہر کو بھول نہیں سکتے اور بہر کی خدمات کو آپ ریگریکٹ نہیں کر سکتے بکاوز ہی شارپ سائنٹس ایک انٹرسٹنگ تھا ڈنمارڈ کا رہنے والا تھا تو ریگر ریگر سیکھ سیکھ تاکہ اپنی بات بیانی کو لوگوں تک پہنچ جا سکے اور اس کی کامیاب ریسرچ رہی اور اس نے کامیاب ریسرچ کی بیس پر 1922 میں نوبل پائز بھی بن کر لیا سو اب چلتے ہیں بہرز کے اس thoughts کی طرف بہرز atomic model کی طرف اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ تو آپ کو short question آئے گا بورڈ میں write few lines on Neil بوہر لیکن آپ کو جو long question آسکتے ہے بورڈ میں وہ یہ ہے کہ what do you know about بہرز atomic model بہرز atomic model جو ہے ایک بہت important model ہے آپ کو سمجھ نا چاہیے اس کو اور میں پوری کوشش کرتا ہوں کہ بھر انداز میں یہ model میں آپ کو سمجھ ہوں چلتے ہیں بہرز atomic model کی طرف اس کو سمجھ نے کی کوشش کرتے ہیں جی تو students اب ہم چلتے ہیں یہاں پہ سمجھنے کے لیے کہ بہرز atomic نظریہ کیا تھا بہر atomic theory کیا تھی اس نے پریزنٹ کیا تھا model 1913 میں اور اس نظریہ کو تھوڑا سمجھ سے پہلے کچھ words ہوتے ہیں important ہم سمجھ لیتے ہیں یہاں پر ایک word استعمال ہوگا quantized تو یہ quantized word جو ہے وہ quanta سے لیا گیا quanta basically unit of energy very small particles for a very very small particles ٹھیک ہے تو اب اس تھیوری میں کیا تھا میں نے آپ کو تھوڑا سا background دیا جب میں نے آپ کو بتایا about neil boher کہ یہ basically max planck کا believer تھا یہ آپ کو تصویر نظر آرہی ہے max planck کی تو یہ max planck کو basically follow کرتا تھا اس کیونکہ quantum theory planck نے دی تھی foundation کے طور پہ استعمال کیا یعنی کہ اس کی theory کے اپر اپنا model دیا quantum theory کیا تھی یہاں پر میں لکھی ہے delta e is equal to hv جس delta e change in energy ہے اور v is a frequency of moving electrons ہے اور h planck constant ہے تو یہ model کی points points آپ کو explain کروں گا تو تب میں آپ کو یہ بتاؤں گا برال بہر کے model کے حساب سے electron جو ہے in an atom does not absorb or emit energy continuously یہ سب سے بڑا اس کا point تھا کیونکہ یہ continuous spectrum پہ believe نہیں کر رہا تھا یہ basically line spectrum پہ believe کر رہا تھا اس لئے سے line spectrum کو follow کرتے ہو یہ کہا کہ کبھی بھی electron لگاتار اپنی energy نہیں نکالتا نہ ہی لگاتار absorb کرتا ہے اور پھر اس کے باس نے جو سب سے بڑا point بتایا یہ تھا کہ energy ہے moving electrons کی revolving electrons کی وہ quantized ہے یعنی کہ energy کو میر کیا جا سکتا ہے energy can can be measured آپ یہ سمجھ لیں یا پھر یہ سمجھ لیں کہ energy is 6 energy is 6 quantized کا مطلب بھی energy atom کی sorry electron کی energy 6 ہے so as it revolves only in orbits of fixed energy called energy levels جیسے کہ یہ diagram میں نے آپ کے سامنے بہر اٹام model کی بنای یہ بہر نے سب سے پہلے اس نے نیوکلیس کے باہر moving electrons کو کہا کہ جہاں electron move کرتے انہیں energy levels کہتے ہیں یا shells کہہ سکتے ہیں ویسے وہر نے use کیا یہ word اور اس نے پہلے shell نام دیا K دوسرے shell کو اس نے L کا نام دیا تیسرے shell کو M اس طرح 7 shells ہو سکتے N سے بھی ظاہر کر سکتے N سب سے امپورنٹ بات جو اسے شیئر کرنے لگا ہوں کہ اگر یہ energy level ہے دوسرا shell ہے یہ تو اگر electron یہاں سے یہاں جمپ کرتا ہے دوسرے shell میں سے تیسرے shell میں جمپ کرتا ہے تو آپ کو پتائے آپ کو اگر کی energy fix ہے لیکن آپ کو energy دو گے تو یہ اوپر شیئر میں شلا جائے گا اور پھر بہر کا یہ کہنا تھا کہ اگر وہ high energy shell میں ہے یعنی کہ آپ کہ سکتے ہو کہ جو nucleus کے قریب shells ہیں low energy shells ہیں low energy shells اور جو nucleus سے دور ہیں ان کو آپ کہ shell to low اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر وہ release کرے گا energy that is delta e change in delta e اس کا میں آپ کو model میں postulates میں ریزلٹس میں اس کا کر کے بھی کی پھر اس کے کچھ postulates ہیں کچھ results ہیں آپ کہ لیں یا کہ لیں کہ کچھ نظریات ہیں جو اس نے اپنے points میں دیئے تو اب ان کی ہم بات کر لیتے ہیں اور دو دو یا تین تین points کر کے اس کو سمجھ لیتے ہیں جی تو students ہم بات کرتے ہیں points کی کہ آخر کیا تھا بہر اٹومک تھیوری کا ایک نظریہ اس کے postulates کا مطلب ہوتا ہے points تو پوائنٹس میں آپ کو بتاتا ہوں سب سے پہلا پوائنٹ تو آپ دماغ میں بٹھائیں کہ جو بہر تھا اس نے اپنا نظریہ دیا تھا اس کی جو بیس تھی یعنی بہر اٹومک موڈل کی یا بہر اٹومک تھی کی جو بیس تھی وہ بیس کہلے کہ ہائیڈروجن ایٹم کو لے کر بات رہا تھا یعنی ہائیڈروجن ایٹم یعنی ہائیڈروجن ایٹم کو لے رہا تھا سو ہائیڈروجن ایٹم کنسیس آف ٹائنی نیوکلیس یہ سب کو پتا ہونا چاہیے کہ ہائیڈروجن ایٹم میں چھوٹا سا ٹائنی نیوکلیس ہوتا ہے اور پھر یہ فاصلہ ہے نیوکلیس کا گھومنے کا رہا رہا رہ دوسرا پوائنٹ تھا کہ جو الیکٹرون گھوم رہے اس کی انرجی جو ہے وہ کیا کوانٹائز ہے یعنی جب یہ گھوم رہے تو اس کی انرجی جو ہے وہ فکس ہے یعنی فکس انرجی ہے یہ ایک فکس انرجی کے ساتھ گھوم رہے آراؤنڈ دی نیوکلیس اس کے بعد سب کہا گیا کہ جو ایس پر ایس لانگ الیکٹرون رمین دن پرٹیکولر آربیٹ اور اگر ہم کہیں کہ جب الیکٹرون جو ہے وہ ایک ہی آربیٹ میں رہے گا تو وہ نہ تو انرجی ریلیس کرے گا نہ اب اس انرجی جو ریلیس کرنی ہے اب ادھر ہی گھوم رہا نا اس ہی آربیٹ میں گھوم رہا اور نہ ریلیس کرے گا اس ریلیس کو ریڈی ایٹ بھی کہہ سکتے ہیں ریڈی ایٹ کا مطلب ہی ہوتا ہے نکل 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 جب تک اپنے 6 آربیٹ میں گھوم رہا لیکن اگر ارادہ بن جاتا الیکٹرون کا آپ کا ارادہ بن جاتا ہے کہ آپ الیکٹرون کو انرڈی دیں یا اس انرڈی لیں تو یہ انرڈی ایبزورب کر لے گا اور ایبزورب کر کے یہ اوپر والے آربیٹ میں چلا جائے گا اب یہاں پر الیکٹرون نہیں رہے گا یہ اس کا تیسرا پوائنٹ تھا اور اگر آپ چاہتے ہو کہ اس کو واپس اس چل میں لے کر آو جو کہ انرڈی لیول میں لے کر آو اگر 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 الیکٹرون نے کیا کرنا ہے انرڈی لیول 2 سے جمپ کر اس نے آجانا ہے انرڈی لیول 1 کے اندر 2 سے جمپ کر کے 1 اگر انرڈی رکھتا ہے اور یہ شیل لور انرڈی رکھتا ہے اور یہ e2 کہہ لیں اور اس کی جو انرڈی ہے وہ زیادہ ہوگی یہ ہائیر انرڈی آرڈی 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 تو سٹوڈنٹس یہ ہم نے سمجھا آج کی کلاس میں کی کیسے الیکٹرون جو ہے وہ انرڈی ایبزارب کر کر ایٹ کن گو فرم ون پلیس تو ایون سے ایٹو میں جا سکتا ہے اور ایٹو میں چونکہ اینرڈی ریلیس کر ایمیٹ کر ایک اور لاغذ ہے ایمیٹ ایمیٹ کر وپس آ سکتا ہے اپنے پریویس شیل کی طرف بس آپ نے یہ دو باتیں یاد رکھیں جمپنگ آف الیکٹرون کو تھوڑا سا دماغ میں رکھ تیسرے پوائنٹ کو لے کے لیٹس ٹھو پوائنٹ بات کرتے ہیں ہم اپنے چوتھے پوائنٹ کی اس میں یہی کہا گیا جو بھی میں نے آپ کو سمجھا یا کہ الیکٹرون جب جمپ کرے گا from one orbit to another orbit یہ ہمارے پاس nucleus ہے اب الیکٹرون نے lower orbit سے higher orbit میں jump کر نے یا پھر higher orbit سے lower orbit میں ایسے اپ e1 کہہ لیں اور اس کو آپ e2 کہہ لیں اس طریقے سے آپ ادھر idea clear ہو جائے گا تو اب ہو گئی ہے کہ یہ higher energy orbit ہے e2 is دور ہوگا اس کی energy اتنی زیادہ ہوگی اور یہ جو ہے وہ lower energy رکھتا ہے کیونکہ جو nucleus کے قریب ہوگا اس کی energy کم ہوگی یہ بات ہے جو آپ کو پتا آنی شہئی اب ہو گئی ہے کہ let's say that آپ نے فرق نکال ہے let's say that e1 میں f electron e2 میں جانا چاہتا ہے تو definitely e2 کی energy minus کر دوگے e1 کی energy کے ساتھ آپ کے پاس definitely ایک energy جو پتا لگے گی value فرق پتا لگے گا that is delta e اور آپ اس کو hv کے برابر کر سکتے you can say that at que delta e برابر hv کے so یہ میں آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ delta e is equal to h kya v kya h basically planks constant is planks constant ki value آپ کو یاد honی چاہی جال second is unit ہے یہ board میں mcq b آ سکتا ہے جب ki v v frequency of light ہے یعنی elektron ہے basically move کر رہے تو speed of light سے move کر تو frequency of زمین پر ان کے لئے بھی ہم use کر سکتے ہیں equation کو so یہ تھی planks quantum equation یاد رکھے گا اس کے پاس students next یہ کہا جا رہے ہیں کہ elektron move کر رہے ہیں ان کا mass ہے ان کا kuch frequency ہے ریڈیس سے move کر رہے ہیں اور وہ ایک کسی کسی orbit میں یعنی n value ہے سکتا ہوں کہ seven shells ہو سکتے تو age over 2 pi یہ h کیا ہے 2 pi کیا ہے جب ایک چکر complete ہو جاتا ہے اس کو 2 pi کہتے ہیں اس عمل کو angular momentum کہیں گے we used to call it as angular moment of the electrons تو یہ equation بھی آپ نے یاد نہیں رکھ نہیں کیونکہ بہر کا یہ کہنا تھا کہ جو electrons ہیں وہ خاص angular momentum کے حساب سے move کرتے ہیں تو n کو میں نے آپ کو بتا دیا کہ اور n کی value 1 2 3 and so on ہو سکتی ہے تو student سے یہ تھا بہر atomic model اور ہم بات کرتے ہیں آپ سے about the difference in the theories of بہر atomic model آپ کو بورڈ میں long question آتا ہے یہ 5 points آپ نے dominant طریقے سے لکھنے ہوتے اور آپ یہ بھی آسکتا ہے کہ ریدر فورڈ کی تھیوری میں اور بہر کی تھیوری میں فرق کریں تو میں آپ چار 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 پانچ پائنچ 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 سے لکھوا دیتا ہوں جو آپ بک میں ٹیبل ریدر فورڈ تھیوری ان میں ڈیفرنس کیا تھا تو ڈیر سورڈ ہم بات کرتے ہیں اب آپ سے ایک ایسی انفرمیشن کی جو کہ عموما بچے جو ہیں ignore کر دیتے ہیں حالانکہ ان کو ignore نہیں کرنی چاہیے بسکلی میں آپ سے بات کہ رہا ہوں کہ جو ریدر جن میں میں آپ پہلے بھی بتایا کہ کلارک میکسویل ہیں جن کی تصویر آپ کو اس وقت سامنے نظر آ رہی ہے اور اس کے علاوہ ان کی کوئی تھیوری 1870 میں یا 1880 میں آئی تھی یہ مجھے تھوڑا سا کلاوڈی ہو رہا ہے اور اس کے علاوہ ایک سائنس دان ہے میکس پلانک میکس پلانک کی تھیوری کونٹم تھیوری تھی جو کہ آئی تھی 1900 میں یہ بات میں اچھی طرح جانتا ہوں اور کلارک میکسویل کی تھیوری آئی تھی کلاسیکل تھیوری اس کا نام تھا تو یہ میکس پلانک کی تصویر بھی آنکو یہ جو دو تھیوری تھی اور سپیسیفکلی میں کہوں گا کہ جو کونٹم تھیوری دی تھی میکس پلانک کی تھی کونٹم تھیوری تھی اس تھیوری نے کمال کر دیا ہوا کیا ہوا سپیسیفیل یہ کہ کونٹم تھیوری بے فیسیف بن گئی تمام ان چھوٹے پارٹیکل کی جن کا شاید وزن نہیں کیا جا سکتا جن کو ہم آج سٹیڈی کرتے ہیں کونٹم میکینکس میں یعنی کہ نیوکلیس کے اندر پائے جانے والے پارٹیکل سورج سے آنے والی ریڈییشن جنہیں فوٹون کہا جاتا ہے یا پھر چھوٹے الیکٹرون تو اب یہ جو کونٹم مینز ہے اس کا مطلب ہے فکس انرجی یا اس کا مطلب انرجی کے ہیں اور یہ کونٹم جیسے اب ایک word یوز کرتے ہیں انرجی لیکن جو انرجی چھوٹے پارٹیکل کی ہے اس کے لیے آپ انرجی کا لفظ استعمال نہیں کریں گے کیونکہ انرجی itself is a big thing تو آپ نے کونٹم کا لفظ استعمال کر چھوٹے پارٹیکل کی لیے تو چھوٹے پارٹیکل کے لیے کونٹم کا لفظ ہے so it is the smallest amount of energy which can be emitted absorbed by the electromagnetic radiations کہ electromagnetic radiations جو ان کو absorb بھی کر سکتے ہیں اور release بھی کر سکتے ہیں ایمت کا مطلب نکل نا ہوتا ہے اب جز بھونا ہوتا تو ایک اور چیز میں آپ داتا جاؤ جو میکس پلانک آپ کو نظر آ رہے ہیں اس وقت 1918 کے اندر ان کو Nobel Price دیا گیا ان کی تھی 1900 میں آئی تھی لیکن ان کو Nobel Price جو ہے وہ 1918 میں دیا گیا بہت سائنس دانوں نے ان کی تھیوری کا استعمال کیا تھا اپنی باتیں explain کرنے کے لیے تو پھر ان کے کام کو دیفنیٹی پذیرائی ملنی تھی اور ان کو بھی Nobel Price سے جو ہے وہ نواز آ گیا ان کا انتقال 1947 میں ہوا 1858 میں یہ پیدا ہوئے تھے تو میکس بلانک was even جرمن فیزیسس آفیس ڈائنگ تو اب ہم چلتے ہیں بیسیکلی ڈیفرنس کرتے ہیں بوہر کی تھیوری کے درمیان اور ریدر فورڈ کی تھیوری کے درمیان یعنی ریدر فورڈ نے شروع میں کیا بولا آفٹر 1907 اور پھر بوہر نے 1912 میں آکر آخر اس میں کیا کریکشن کر دی تو یہ دونوں میں دیفنیٹلی موڈلز میں جو کہ اٹومک موڈل بڑا ڈیفرنس تھا تو وہ ڈیفرنس کا سوال آپ کو بور میں لانگ کوشن کے طور پہ آسکتا ہے اور یہ انفرمیشن آپ کو ایم سی کیو کے طور پہ آسکتی ہے جس کو آپ تیار کر سکتے ہیں تو لہذا ہم چلتے ہیں ڈیفرنس کرتے ہیں کہ آخر روڈر تھیوریز آف روڈر فورڈ آخر یہ دونوں کی تھیوریز میں کیا ڈیفرنس تھا تو سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ جس تھیوری پہ بیس کرتی تھی اور جو بہر تھا اس کی تھیوری دیفنیٹلی میکس پلانک کی کونٹم تھیوری پہ بلیف کرتی تھی تو یہ سب سے بڑا ڈیفرنس تھا کہ دونوں کی جو جنہوں نے جو پیپر لکھے گئے دونوں کی جو بیسک تھیوری تھی وہی ڈیفرنٹ تھی اس کے بعد الیکٹران ریوول آراؤنڈ نیوکلیس یہ کہا گیا یہاں پہ بھی یہ کہا گیا کہ الیکٹران ریوول کرتے ہیں نیوکلیس اور یہ الیکٹران موف کر رہے ہیں بہر کی تھیوری کے حساب سے جنہی they are just really moving in a fixed position they are not really moving towards the nucleus کہ نیوکلیس کے قریب نہیں جا رہے جب کے ریوول کی تھیوری میں ایسا نہیں تھا اس کے این او پی کی یعنی کہ ٹوٹل کی تک یہ اور بیٹس ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ ان کا اینگلر مومنٹم ہوتا یعنی m v r is equal to n h over 2 pi یہ ان کے اینگلر مومنٹم کا ایک فرمولا ہے یہ بھی بتایا گیا جو کہ ریوول کی تھیوری میں نہیں تھا پھر ایٹم شوڈ پروڈیوز کانٹینس سپیکٹرم جبکہ یہاں پہ لائن سپیکٹرم کی بات کی گئی تو کانٹینس سپیکٹرم لائن سپیکٹرم یہ بہت بڑا فرق تھا اس کے بعد ایٹم شوڈ کولیپس ایٹم تباہ ہو جانے چاہیے یہاں پہ ایٹم شوڈ اگزیسٹ ایٹم تباہ نہیں ہونے چاہیے یہ بڑا ڈیفرنس تھا اور یہ جینگو کسیم کا question آپ کے بورڈ اگزیم کے لئے اور یہ لانگ کے لئے بھی امپورٹنٹ ہے اتنا یہ شوڈ بھی آف رکھتا ہے اگزیمنر گوئنگ تو آف کہ what is the difference between ردھر فورڈ اٹام تھیوری اور بوہر اٹام تھیوری تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے اگزیم اس کو یاد رکھیں گے سو اب ہم چلتے ہیں test yourself کی طرف that is test yourself 2.2 اس کے تمام سوالات کو ہم یہی پر حل کر لیتے ہیں سو سوال چلتے ہیں ہم اٹس سینٹر تو لہذا یہ جب آپ نے الفا پارٹیکلز مارے لیکن کچھ الفا پارٹیکلز آپ کہ لو کہ وہ جا کی سٹرائک کی بلکل سینٹر آف نیوکلیس پہ اور پھر وہ اس ہی اینگل پہ واپس آئے اور بیک سائیڈ آف دی وال پہ ٹکرائے اور پھر یہاں پہ کچھ انہوں نے انفلوریسنس پیدا کیا زنگ سلفائٹ پینٹ یوز کیا گیا تھا فوٹو گرافک پلیٹ بھی یوز کی جا سکتی ہے اس کام کے لیے آڈنٹی فکیشن کے لیے تو پھر یہ جب الفا پارٹیکلز یہاں پر آکے سٹرائی کیے تو اس سے اندازہ ہوا کہ یہ بلکل ایک ری باؤنس ہوا ہے ٹوٹل تو ٹوٹل ری باؤنس ہونے کا مطلب یہی ہے کہ کچھ بڑی ہے چیز جو ہے وہ ٹکرائی ہے اسی لیے تو یہ کمپلیٹ ری باؤنس ہوا ہے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ لکیٹ اٹ سینٹر یعنی کہ جو نیوکلیس ہے وہ اس کا لکیشن سینٹر ہی ہو سکتا ہے کیونکہ جب اس کا ری باؤنس ہم نے دیکھا سو کمپلیٹ ری باؤنس اف ایوی الفا پارٹیکلز فرم دی گول فوائل اندیکیت دیکھ ہول of the math of an atom lies in the central heavy portion is called nucleus تو اس کا جواب ہوگا چلتے ہیں سوال کی طرف تو سٹوڈنٹس اب ہمارے پاس یہاں پہ دوسرا کوششن ہے کہ ایک ایسے پروف کیا گیا کہ جو اٹامی نیوکلی تھے وہ پوزیٹیو چارج تھے دیکھو سٹوڈنٹس یہاں پہ ہمارے پاس یہ نیوکلی اس جو پوزیٹیو چارج سپیشی ہے اور یہ اس گرد شیل ہیں جب ہم نے الفا پارٹیکل کو مارا الفا پارٹیکل بداتے خود بھی ایک پوزیٹیو چارج سپیشی ہوتا ہے تو جب یہ تقریبا نیوکلی اس کے قریب سے گزرا تو اس نے ڈیفلیکشن ہوئی ہے یہ جو آپ کو ڈیفلیکشن نظر آ رہی ہے یہ ڈیفلیکشن اس بات کا نتیجہ ہے کہ پوزیٹیو پارٹیکل نے جب سٹرائک کیا پوزیٹیو پوزیٹیو نے ریپیل کیا اور وہ پارٹیکل ڈیفلیکٹ کر دیا اور لہذا آپ یہ بھی کہہ سکتے کہ وہ پارٹیکل باؤنس بیگ بھی کر گیا اور ہو سکتے وہ کسی اور ایگل پر دیفلیکٹ کر گیا ہو یا ہو سکتے ہو اس طرح دیفلیکٹ کر گیا ہو تو یہ جو دیفلیکشن تھی یہ ہمیں انڈیوکلیس پوزیٹیو چارج ہے سو ایلفہ پارٹیکل آر پوزیٹیو چارج دیفلیکشن آر پارٹیکل دیفلیکٹ تو نہیں ہوں گے نا so being positively but actually these deflections یا کہہ لو these deflected behaviors which indicate positive charge on the nucleus so یہ اس کا جواب ہے so let's move towards the next questions so سوٹس بات کرتے ہیں next questions کی تیسرا سوال ہے کوئی particles بتائیں جو کسی atom کا وزن declare کرتے ہیں تو یاد رکھو کہ جو atom ہے اس میں let's say that کی ایک atom ہے اس میں جو protons اور neutrons ہوتے ہیں انہی کے اوپر سارے atom کا وزن کا انحصار ہوتا ہے یعنی کہ جو atom ہے وہ basically depend کرتا ہے for the math of the protons and neutrons یہ آپ نے بڑی زبردست باتہ یاد رکھنی ہے اس کے پاس سوال ہے what is classical theory of radiation how does it differ from the quantum theory classical theory of radiation کیا ہے یہ quantum theory سے کیسے فرق ہے اس میں تو classical theory تو ہمیں سمجھاتی ہے کہ charge particles جو ہیں جیسے کہ electrons move تو جب وہ move کرتے ہیں تو it radiate energy continuously یعنی کہ let's say that یہ nucleus ہے اور electron ایک charge particle آگواتس پر negative charge ہوتا ہے تو جب یہ radiate کرتا ہے یعنی سوری جب یہ move کرتا ہے تو اس نے energy نکال نہیں ہوتی جب energy نکالے گا تھوڑا سا nucleus کے قریب ہو جائے گا پھر یہ گھومے گا تو یہ energy نکالے گا تو پھر ہی definite nucleus کے قریب ہو جائے گا سمجھ رہے ہیں اس بات کو so اس طریقے سے جو ہے ایک circular سا motion شو ہوتا ہے تو جو کہ nucleus کو قریب لے جاتا ہے جبکہ جو quantum theory تھی اس نے تو بالکلی change کر دیا سب کچھ نے کہا energy is not emitted continuously but discontinuously کہ energy جو ہے وہ ایک لگاتار نہیں نکلتی ہے نکلتی ہے لیکن discontinuously نکلتی ہے یعنی جو electrons ہے اگر charge particle بھی ہے تو کیا یہ اپنے ہی ایک دائرے میں گھومتا رہے گا energy نہیں نکالے گا جب تک کہ شاید اس کو disturbance نہ کی جائے یا اس کو energy دینا جائے یا اس energy لینا جائے یعنی دوسری system اس پہ قریب نہ آیا جو energy نے دینا ہے energy نے لینا ہے تو ایک بلگل صحیح بات تھی so therefore a moving electron does not emit energy as long as it remains in the same orbit جب تک کہ اپنے same orbit میں رہے گا وہ کبھی بھی energy emit نہیں کرے گا نہیں نکالے گا so یہ دو theories تھیں اور جیسے کہ میں آپ کو پہلے بدایا classical theory Clark Maxwell نے دی تھی اور جو quantum theory یہ max planck نے دی تھی اور 1900 میں یہ دی تھی یہ یاد رکھ کر لو so یہ اب آپ کو پتا ہونا چاہیے so let's move towards the next question تو سونس بات کرتے ہیں اب آپ سے last question of test yourself 2.2 کی اس میں سوال یہ کیا جا رہا ہے how can you prove کہ angular momentum is quantized angular momentum کیسے quantized کیا جا سکتے ہیں تو اس کے جواب دینے سے پہلے میں آپ سے ایک بادشار کروں گا کہ بہت سے بچے سوال کرتے ہیں کہ test yourself کے questions board میں آتے ہیں the answer is very yes کہ یہ آتے ہیں تو آپ نے جو ہے ان سوالوں کو بھی تیار کرنا ہے تو ابھی جو میں نے آپ کو classical theory اور quantum theory میں فرق بتایا ہے وہ بڑا تگڑا question ہے اس کو آپ تیار کیجئے گا سوال کا جواب یہ ہے سوال یہ ہے کہ angular momentum کو quantized کیا جا سکتے ہیں تو یہاں پہ جواب اس کا بنے گا کہ angular momentum ہے کسی بھی electron کا ایک integral multiple ہوتا ہے fundamental quantity کا یعنی کہ آپ نے یہ fundamental quantity ہے اس کا ایک integral multiple ہے تو کیسے کریں گے اس کو prove کہ mvr is equal to nh over 2 pi n کی value change ہوگی یعنی کہ یہ جو ہمارے پاس ایک nucleus ہے اور اس کے گرد جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ orbit کر رہا ہے electron let's say that یہ ذرات electron ہے تو اب ان ذرات کا کوئی نہ کوئی mass تو ہوگا نا ان ذرات کا کوئی نہ کوئی frequency بھی ہوگی جیسے یہ move کر رہے ہیں اور ان ذرات کی کوئی نہ کوئی radius بھی ہے یعنی کہ فاصلہ بھی ہے from the nucleus تو یہ mvr کا آپ کو part سمجھ میں آگیا اس کے بعد یہ بتا رہا ہے nh اور یہ basically کہلو کہ جو n ہے یہ ہمارے پاس کیا ہے ایک location ہے electron کی orbit کی let's say that یہاں پہ یہ پہلا shell ہے تو n is equal to 1 ہے یہ دوسرا shell ہے تو n is equal to 2 ہے یہ تیسرا shell ہے تو n is equal to 3 ہے لہذا n کی بات بھی سمجھ میں آگئے کہ n 1 2 3 ہو سکتا ہے h planks constant ہے یعنی کہ ان کے درمیان آپ کہہ لو کہ joule second کے اندر energy اور second کا ایک فرق ہے اور 2 pi 2 pi کیا ہے اس بیسیکلی کسی بھی circle کا circumference 2 pi کہلاتا ہے تو یہ بھی ہمارے پاس اگر circle میں ہے تو 2 pi آپ کہوگے اور اس لئے h over 2 pi کہا جا رہا ہے کہ یہ fundamental quantity ہے for the angular momentum اچھا آپ اگر let's say that n ki value one place کر دیتے ہیں تو اس طرح سے آپ نظر آرہا ہے کہ آپ پہلے شل کی بات کریں گے پھر اگر n ki value 2 place کر دیتے ہیں تو آپ دوسرے شل کی بات کریں گے اور n ki value 3 کر دیں تو آپ تیسرے شل کی بات کریں گے تو کیا پتہ لگا کہ it means that angular momentum is h over 2 pi in the first orbit اور it is two times of h over 2 pi in second orbit yani second orbit two times ہو جائے گا angular momentum بڑھ جائے گا تیسرے orbit میں angular momentum بڑھتا ہے جیسے 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 آپ move کرتے ہیں from the first orbit to the further orbit جتنے بھی آگے آ رہے ہیں اس کے بعد quantized کا کیا مطلب ہوگا quantized mean quantity will change in whole number quantized کا مطلب ہے کہ جو بھی ہمارے پاس energy ہے وہ change ہوگی whole number میں thus it is proved that the angular momentum is quantized or fixed for any orbit تو یہ بھی ہے تو اس طریقے سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ we prove that angular momentum is quantized تو یہ اس کا جواب ہے یا آپ اس کا screenshot بھی لے سکتے تو students یہ تھا ہمارے پاس test yourself اور یہ تھا ہمارا lecture آج کا theories and experiments related to atomic structure it was a lengthy journey کافی آپ کا time لگے گا اس کو سمجھ نے میں no doubt لیکن یہ ہے کہ میں نے سارا lecture میں convert کیا تا کہ آپ کے ویڈیوز جہاں وہ نظر آئیں گی جس آپ مجھ سے پڑھ سکتے ہیں so hope so you will subscribe gs academy for more videos so that's it thank you so much اپنا خیال رکھنا ہے اس چینل کا بھی اور ہمیشہ دوسروں کی مدد کرتے رہنا ہے اللہ حافظ موسیقی موسیقی